اسلام علیکم ویلکم جو می چینل کہانین جب اپنے ایک دوست کے ساتھ ایران کے بارڈر سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کیا تو انہیں اپنے بیوی بچوں سمیت کوئٹا شفٹ ہونا پڑا یوں حیات احمد کراچی میں اور شاہ زمان کوئٹا میں سیٹل ہو گئے مگر اس کے باوجود دونوں کی دوستی میں کوئی فرق واقعہ نہ ہوا فون پر رابطے کے ساتھ ساتھ حیات احمد کا زمان کے دیگر فیملی ممبر سے جن میں ان کے بہن بھائی اور والدہ شامل تھی ملنا ملانا تھا اور یہی حال سمان صاحب کا بھی تھا وہ جب بھی کراچے آتے نہ صرف حیات بلکہ ان کی پوری فیملی سے اپنے بہن بھائیوں کی طرح ملتے دونوں کے بیوی بچوں کے درمیان بھی خوب دوستی تھی چونکہ دونوں کی شادی بھی آگے پیچھے ہی ہوئی تھی اس لیے بچے بھی تقریباً ہم عمر ہی تھے سمان صاحب کا بیٹا شہباز بچوں میں سب سے بڑا تھا جس کے بعد حیات احمد کی زرمین تھی شہنواز زرمین سے چھوٹا لیکن رائنہ سے بڑا تھا اور آخر میں سمان صاحب کی بیٹی رتابہ تھی جو کہ سارے بچوں میں سب سے چھوٹی تھی حیات صاحب کا چونکہ کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے وہ شہباز اور شہنواز کو بیٹوں کی طرح ہی چاہتے تھے اور ان دونوں کو بھی اپنے سکھے چچاؤں سے زیادہ حیات صاحب سے لگاؤ تھا ان کی آپس میں اس طرح سے محبت کو دیکھتے ہوئے زمان صاحب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اپنی والدہ اور بیوی سے ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے حیات احمد اور آفیہ بیگم کے سامنے کہہ ڈالا تھا اور ان دونوں کو تو گویا ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی تھی سرمین کے لیے شہباز کا اور رائنہ کے لیے شہنواز کا رشتہ نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا اس لیے انہوں نے حامی بھڑنے میں لمحہ نہ لگایا تھا اور یوں چاروں کی بعد پچپن میں ہی تیپ آ گئی تھی جس سے انہیں وقت آنے پر ہی آگاہ کیے جانے کا ارادہ تھا پھر جب شہباز نے انٹر اور شہنواز نے میٹرک پاس کیا تب سمان صاحب نے اسفت دونوں بیٹوں کو ان کی پچپن کی نسبت کے بارے میں آگاہ کر دیا تاکہ وقت آنے پر کسی قسم کی کوئی بدمسکی نہ ہو سمان صاحب کے انکشاف نے پہلے پہل تو دونوں بھائیوں کو جی بھر کے حیران کیا مگر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے والدین کے اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیا اور یوں ان دونوں کی رضا مندی بھی اس رشتے میں شامل ہو گئی شہباز چونکہ اس وقت 18-19 سال کا قدرے میچور نوجوان تھا اس لئے اس پر یہ انکشاف اتنا اثر انداز نہیں ہوا تھا جتنا کہ شہنواز کے کم سندل و دماغ پہ اس بات نے اپنا اثر دکھایا تھا نتیجتاً اس کے معصوم جذبوں نے بہت تیزی سے محبت تک کا سفر دیکھ کیا ایسی طاقتور محبت جس کی جڑیں اس کے روم روم میں پھیلی ہوئی تھی مگر جس سے رائنا بے خبر تھی کہ حیات احمد اور آفیہ بیگم نے کب تک بچیوں سے اس بات کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا تھا دونوں لڑکوں کو بھی زمان صاحب کی جانب سے مکمل زبان بندی کی تاقید کی تھی مگر جب سرمین سیکنڈیئر اور رائنا میٹرک میں پہنچی تب زمان صاحب کی والدہ کی اچانک طبیت خرابی نے انہیں حیات احمد سے نکاح کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر دیا اور چونکہ یہ بی جان کے خواہش تھی اس لیے حیات صاحب اور آفیہ بیگم دونوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی رضا مندی دینی پڑی مگر جب یہ بات رائنا کے ساتھ سرمین کے علم میں آئی تو گویا ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا نہیں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی کبھی نہیں آفیہ بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے سرمین ایک چھٹکے سے اٹھتے ہوئے چلائی آپ لوگوں نے کیا سوچ کر ہماری زندگیوں کے فیصلے یوں بچپن میں کر ڈالے ہم کیا جانور ہیں جو ہماری اپنی کوئی سوچ کوئی مرضی نہیں بات کرتے کرتے اس کی آواز پھرا گئی تو اس کے لب و لہچے کی گستاخی کو آفیہ تحمل سے نظرانداز کر گئیں وہ اس کی کیفیت کو بخوبی سمجھ سکتی تھی ہر بات میں اپنی منمانی کرنے والی ان کی اس بیٹی کے لیے یہ انکشاف حقیقتاً خاصا شاکنگ تھا اسی لیے وہ اس بات کا برا مانے بغیر نرمی سے بولی ہم نے جو کیا بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے بیٹا تم دونوں ہماری اولاد ہو ہم بھلا تم دونوں کے لیے کوئی غلط فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں بے شک کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن ہماری پسند ناپسند کو جاننا بھی تو آپ کا فرض ہے نا ان کے لہجے کی نرمی اس کی تندی پر بھی اثر انداز ہوئی تھی جب ہی وہ اپنے اشتیال پر قابو پاتے ہوئے قدر آہستگی سے گویا ہوئی تھی مگر اس بار اس کے جملے نے آفیا کو چھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا کیا مطلب نا چاہتے ہوئے بھی ان کی پیشانی پر بل نمودار ہو گئے مطلب یہ کہ مجھے شہباز اس لحاظ سے پسند نہیں خبراتے ہوئے اس نے بے اختیار ماں سے نظریں چرالی تو خاموش پیٹھی رائنہ نے اس راسیم کی سے بہن کی جانب دیکھا جس کے حال دل سے وہ بخوبی واقف تھی تو پھر کون پسند ہے بے اختیار اس کی نظریں رائنہ کی جانب اٹھ گئیں جس نے گردن کے خفیف سے جمبش سے اسے خاموش رہنے کی صدا کی تھی آئی میں نے اس کے بارے میں اس انداز سے کبھی نہیں سوچا ہمی لجاجت سے کہتی وہ ان کے برابر آبیٹھی تو آفیا کے چہرے پر پھیلے تناؤں میں قدر کمی در آئی ہاں تو اب سوچ لو دیکھو بیٹا اچھی بیٹیاں ماں باپ کی رضا میں راضی ہوتی ہیں کیونکہ ماں باپ کا تجربہ بہت وسیع ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی رکھ رکھ سے پخوبی واقف ہوتے ہیں ان کی خوشی ان کا سکون والدین کے اولین ترجیح ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے طور پر ان کی لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین شخص کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں پھر آگے ان کا نصیب شہباز اور شانواز ہمارے ہاتھوں کے پلے بچے ہیں سمان بھائی اور نکھت تم دونوں کو رتابہ کی طرح چاہتے ہیں عزت دولت گھر بات کسی چیز میں کوئی کمی نہیں اس لیے بیٹا تم یہ بے مانی باتیں سوچ کر دل میلہ نہ کرو کہ یہ رشتہ ہم نے بچپن میں کیوں تیک کیا یا تم لوگوں کا اب تک بتایا کیوں نہیں بلکہ تم دونوں اس رشتے کے مصفت پہنوں پہ غور کرو اس بات پر شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے گھر پیٹھے تم دونوں کو اتنے اچھے شریک سفر دیئے ہیں پیار سے اس کے بعد سمارتے ہوئے انہوں نے انتہائی نرم لہچے میں اپنے جذبات سے لے کر اپنے اس فیصلے کے محرکات تک ہر چیز واضح الفاظ میں بیان کر ڈالی تھی جسے سن کر رائنا تو دل سے قائل ہو گئی تھی مگر زرمین پلیز امی آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں بس زرمین بہت ہو گیا میرا خیال تھا کہ مجھے اب اور کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن تم نے تو زبان ترازی کی حد کر دی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے تمہاری ضرورت نہیں بلکہ زندگی کی اونچ نہیں سمجھنے کے لیے تمہیں ہماری ضرورت ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ سوچنے سمجھنے کا کام ہم پر چھوڑ دو اور اپنی ایک حد میں رہو دوبارہ میں اس موضوع پہ تمہارے مو سے ایک لفظ نہ سنوں سمجھیں اس کی استقرار پہ وہ قطعی لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی اور پیچھے سختی سے لب پیچھے ہوئے زرمین تنفر سے بیٹ پہ مکہ مارتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کا رو پڑی تھی پیس زرمین رو مد رائنہ نے اس کے قریب بیٹتے ہوئے اسے چپ کرانے کی صحیح کی تھی مگر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے مسلسل روتی چلی گئی تھی دیکھو ہمیں صحیح کہہ رہی ہیں ان رشتوں میں حقیقتا کوئی کمی نہیں اور شہباز بھائی تو نو ڈاؤٹ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں بلکہ اگر امانداری سے دیکھا جائے تو وہ اس یاور ملک سے تو ہزار درجے بہتر ہیں پتہ نہیں تمہیں یہ شخص وہ مو بناتے ہوئے پہلی بار اپنے دل کی بات زبان پر لانے کی جرت کر سکی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتی سرمین چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے چلائی تھی تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم یاور کا مقابلہ اس تھرڈ کلاس آدمی سے کرو میں نے اگر اپنی فیلنگز تم سے شیئر کرنے کی غلطی کر ڈالی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سر پر چڑ جاؤ بلند آواز سے بولتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے سر پر چڑ جاؤ and for your kind information تھرڈ کلاس شہباز پھائی نہیں بلکہ تمہارے یاور صاحب ہیں جنہیں اپنی چھوٹی بہن کی فرنڈ سے عشق لڑاتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی اسے یک لخت نجانے کیا ہوا تھا جو وہ آج پہلی بار دو بدو جواد دینے پر اتر آئی تھی مگر صدا کے خود سرزرمین کے لیے اس کی یہ جرت ناقابل برداشت تھی جب ہی اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور رائنہ کے دائیں گال پہ اپنا نقش چھوڑ گیا تھا تم اب مجھے تانت ہوگی اس نے دانت پیستے ہوئے گال پہ ہاتھ رکھے حقا بقا کھڑی رائنہ کو آگ برساتی نظروں سے دیکھا تھا یہ میری زندگی ہے اور میں اسے صرف اپنی مرسی کے لائف پارٹنر کے ساتھ گزاروں کی and you stay out of my business understand انگلی اٹھا کر وارننگ دیتی وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی ساکت کھڑی رائنہ کی بے یقین آنکھوں میں آنسو بھرائے اگلے ہی لمحے وہ قریب پڑے کاؤچ پر گٹتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کا رو دی تھی what کیا کہہ رہی ہو تم یاور ملک کے آنکھیں بے یقینی کے باعث پھٹ سی گئی تھی وہ رات زرمین کے کہنے پر اسے آج دوپہر کالج آف ہونے کے بعد کیٹ سے پک کرتا ہوا آئسکریم پارلر لیے چلا آیا تھا جبکہ گھر میں اس نے چھٹی کے بعد پریکٹیکل کا بہانہ بنا دیا تھا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اگلے ہفتے میرا نکاح ہے اپنی سرخ ہوتی ناک ٹشو سے صاف کرتے ہوئے اس نے بھرائے ہوئے لہچے میں اسے مطلع کیا I can't believe this تمہارے پیرنٹس ایسا کیسے کر سکتے ہیں اسے اپنا دماغ ماوف ہوتا محسوس ہوا تھا یہ سونے کی چڑیہ اتنی آسانی سے اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کر چکے ہیں آج نہیں بلکہ ہمارے پچپن میں ہی اس نے دنزیہ انداز میں کہا تو یاور پیغ تیار سر تھام کر رہ گیا تم نے اپنی امی سے بات کرنے کی کوشش کی چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے سر اٹھاتے ہوئے سوال کیا کی تھی انہیں یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اس لحاظ سے پسند نہیں لیکن وہ میری کسی بات کو اہمیت دینے کو تیار نہیں انفیکٹ انہوں نے مجھے وارن کر دیا ہے کہ وہ اب میرے موہ سے اس موضوع پہ ایک لفظ مسید نہیں سنیں گی اس نے بے بس سے لہچے میں جواب دیا تو یاور لب پھینچ کر رہ گیا آپ کہیں تو میں آپ کے مطالق امی سے نہیں بالکل نہیں یاور نے تیزی سے اسے ٹوک دیا اگر انہیں اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی کہ تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو تو شاید وہ اگلے ہفتے کے بجائے کل ہی تمہارا نکاح کر دیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو پھر میں انہیں کس طرح روکوں وہ روحانسی ہو گئی تھی اور یاور سوچ میں پڑ گیا تھا ایک طریقہ ہے چند لمحوں کی سوچ بچار کے بعد اس نے سر اٹھایا تو زرمین سوالیا نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اس کے شیطانی دماغ نے اس مصیبت سے نکلنے کا زبردست حل نکالا تھا جس کے زیرے اثر اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر اتمنان لوٹ آیا تھا کیا مطلب زرمین نے الجھن بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اس اپنے پلان سے آگاہ کرنے لگا تھا آنے والے دنوں میں بڑی عجیب سی بات ہوئی تھی زرمین نے اس موضوع پہ مزید کوئی بحث کوئی رونا دھونا نہیں مچایا تھا جس پہ آفیا نے تو اتمنان کا سانس لیا تھا لیکن رائنہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ علچ بھی گئی تھی اس کے لئے زرمین جیسی زدی لڑکی کا یوں اچانک خاموش ہو جانا خاصے اچمبے کا باعث تھا مگر وہ چاہ کر بھی اپنی حیرت کو زبان نہیں دے سکی تھی کہ زرمین اس سے مکمل طور پر باتشیت بند کیے ہوئے تھی گھر میں اب فانکشن کی تیاریاں سور پکڑ دی جا رہی تھی چونکہ یہ صرف نکاح کی تقریب تھی اس لیے بہت بڑے پیمانے پر ارینج نہیں کی جا رہی تھی مگر نانا کرتے ہوئے بھی خاندان والوں قریبی رشتہ داروں اور چند ایک دوستوں کی اچھی خاصی گیترنگ ہو گئی تھی راشد اور اس کی فیملی کے سوا کوئی بھی مہمان شہر کے باہر سے آنے والا نہ تھا زمان صاحب بھی اپنی فیملی سمیت نکاح سے ایک دن پہلے پہنچنے والے تھے دونوں بچیوں کی پڑھائی کا زیادہ حرص نہ ہو اس لیے آفیا بیگم نے انہیں نکاح سے محض دو دن پہلے چھٹیاں لینے کی تاقیب کی تھی جو کہ کل سے شروع ہونے والی تھی سو آج دروازے میں کھڑے کھڑے انہیں ایک دو آوازیں دے کر وہ خود ناشتے کی تیاری کے سلسلے میں کچن میں جلی گئی تھی جب تھوڑی دیر پات رائنہ کے زور زور سے پکارنے پر وہ اور حیات احمد دونوں بوکھلا کر ان کے کمرے کی جانب پھاگے تھے ایک چھٹکے سے دروازے کو دھکیلتے وہ آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تھے مگر روتی ہوئی رائنہ اور بے سوت پڑی زرمین کو دیکھ کے ان دونوں کے پیروں تلے کویا زمین نکل گئی تھی زندگی قطروں کی صورت اس کے غافل وجود میں اتاری جا رہی تھی جبکہ اس کے سرحانے موجود تینوں نفوس شوق اور بے یقینی کے زیرے سر بلکل خاموش بیٹھے تھے رائنہ اور آفیہ بیگم کا ڈر اور پریشانی تو پھر بھی آنسوں کی صورت بہ رہا تھا لیکن حیات احمد دو دونوں ہاتھوں میں سر کرائے بلکل ساکت بیٹھے تھے سرمین نے اس رشتے پہ ماں سے بحث کی تھی اتنا تو ان کے علم میں تھا لیکن اتنا بڑا قدم سوچ سوچ کے ان کا دماغ معاوف ہو چلا تھا لیکن کوئی جواز انہیں سجھائی نہ دے رہا تھا پچھے جس کے وہ کسی اور کو چاہتی ہے اور یہ جواب ان کے لیے ناقابل پرداشت تھا وہ بھی صورت میں جبکہ دو دن بعد نکاح تھا اور اگر اس بات کی بھنگ بھی زمان کو لگ جاتی تو اور اس دو کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے ان کی اپنی بیٹی نے تو ان کی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنی بہن کی زندگی داؤ پر لگانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مگر یہ اللہ کے ان پر خاص رحمت ہوئی جو ان کے دوز ڈاکٹر مصر سے ان کا بروقت رابطہ ہو گیا تھا اور انہوں نے نہ صرف پوری سچویشن کو ہینڈل کر دیا تھا بلکہ پولس کیس سے بچنے کے لیے اسے فوڈ پوائسنگ کا کیس بھی بنا دیا تھا ان دونوں نے بھی خاندان میں سب کو یہی جواب دینے کا فیصلہ کیا تھا جس میں حیات صاحب اور آفیہ بیگم کے بہن بھائی تک شامل تھے کیونکہ اس معاملے میں کسی پر بھی پھروسہ کرنا بہت بڑا رزق لینے کے مترادب تھا اور انہیں اپنی بیٹیوں کا مستقل اور عزت ہر چیز سے بڑھ کے تھی جبکہ کم عمر سی رائنہ کے دل میں در اور خوف نے اس حد تک دیرہ جمعایا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ماں باپ کو مصروں سے اسے دیکھتے ہوئے حیات احمد نے سخت لہچے میں استفسار کیا تو تکیوں کے سہرے نین دراز زرمین نگاہیں چھکا گئی جبکہ کاؤچ پہ کمسم سی بیٹھی آفیہ ایک کہری سانس لے کر رہ گئیں وہ لوگ ابھی کچھ دیر بیشتر زرمین کو لے کر گھر پہنچے تھے جسے ڈاکٹر مصر نے بارہ گھنٹے انڈر آپسرویشن رکھنے کے بعد دسٹارچ کر دیا تھا جواب دوسرمین ورنہ آج تم پہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا انہوں نے دھیمے لیکن انتہائی سرد لہچے میں وارننگ دی تو اس کی ریڑ کی ہٹی میں سنسنا ہٹسی ہونے لگی بے اختیار اس کی خوف صدا نظریں خاموش پیٹھی ماں کی جانب اٹھی تھی لیکن ان کے چہرے کے تاثرات اس کا حلق پشک کر گئے تھے وہ پاپا میں نے امی کو بتا دیا تھا تھوک نگلتے ہوئے وہ بمشکل تمام کہہ سکی تھی کیا بتا دیا تھا ان کے کڑے تیوروں میں رتی برابر فرق نہ آیا تھا یہی کہ میں میں شہباز سے شادی نہیں کرنا چاہتی اپنا جواب دہراتے ہوئے وہ باپ کے سامنے بے اختیار نظریں جھکا گئی تھی لیکن ان کا اگلا سوال اسے چار سو وارٹ کا کرنٹ لگا گیا تھا تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو اور وہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی جس پہ برف سی تھنڈک پھیلی ہوئی تھی یک لخت اسے یاور کے بعد کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو شاید وہ دو دن بعد کے بجائے کل ہی اس کا نکاح پڑھوا دیتے اور پھر وہ دونوں کچھ بھی نہ کر پاتے ان دونوں کا مقصد اس نکاح کو رکوانا تھا چاہے اس کے لیے اسے جھوٹ کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑتا کسی سے بھی نہیں اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا لیکن ان کی آنکھوں میں پھیلی بے یقینی اس سے وضاحت کی متقاضی تھی I mean پاپا آپ جس سے چاہیں اور جب چاہیں میری شادی کر دیں لیکن شہباز بھائی سے نہیں پیس پاپا وہ ملتجیانہ انداز میں گویا ہوئی تو حیات احمد نے اندر ہی اندر شکر کا سانس لیا ورنہ اگر ان کا بدترین خطشہ درست ثابت ہو جاتا تو پتہ نہیں وہ کیا کر بیٹھتے دوسری جانب یہی حال آفیہ بیگم کا تھا جنہوں نے اپنی تربیت پہ ہرپ نہ آنے پہ دل میں ٹھیر و شکر ادا کیا تھا اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر شہباز میں کیا برائی ہے انہوں نے اپنا سابقہ انداز پر قرار رکھتے ہوئے پوچھا کوئی برائی نہیں لیکن کیا آپ لوگوں کے لیے میری رائے کوئی معنی نہیں رکھتی اس نے بے بسی سے باپ کی طرف دیکھا تو وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولے تم خود کہہ رہی ہو کہ اس میں کوئی برائی نہیں پھر بھلا ایسی بچکانہ اور بے وقفانہ رائے کے پیچھے میں اپنی دوستی اور سب سے بڑی بات رائینا کا رشتہ کیسے تاو پر لگا دوں اور ویسے بھی یہ کوئی آج کی نہیں برسوں پہلے کی تیہ ہوئی بات ہے جس کے ٹوٹنے کا مطلب ہے تمہارے باپ کی عزت کا خاک میں مل جانا تم دونوں کی زندگیوں کا مشکل میں پڑ جانا اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم اس رشتے کے لیے اپنا مائنڈ تیار کر لو انہوں نے دو ٹوک اور واسع الفاظ میں اپنا فیصلہ اسے سنایا تو اس زرمین کو اپنا دم پھٹا ہوا محسوس ہوا یوں جیسے کسی نے اس کی گردن کے گرد پھندہ سا کس دیا ہو اچھا آپ مجھے مائنڈ میک اپ کرنے کے لیے ٹائم تو دیں وہ گھبرا کر روحان سے لہچے میں بولی اسے یک لخت اپنی پلاننگ اور محنت پر پانی پھرتا محسوس ہوا تھا کتنی ہوشیاری سے اس نے صبح سات پجے سے محض ڈیرھ کھنٹا قبل وہ تین سلپنگ پلز کھائیں تھی اور باقی کی گولیاں پھینک کر خالی بوتل اپنے سرحانے رکھ دی تھی تاکہ اس وقت اپنی منوا سکے لیکن یہاں دو مرکے کی وہی ایک ٹانگ کسی کو اس کی بات مانا تو دور جاننے تک سے دلچسپی نہ تھی الٹا حیات صاحب نے اپنا فیصلہ سنا کر بات ہی ختم کر ڈالی تھی ہاں تو دو دن ہے نا تمہارے پاس وہ آپ کے نورمل سے لہچے میں بولے تو زرمین جھلا اٹھی دو دن فگاٹ سیکھ پاپا احمد تیر تیار آفیہ کو دیکھ کر رہ گئے اور زمان اس کو کیا جواب دوں انہوں نے نکاحیں ایک بار پھر اس کے چہرے پہ جماتے ہوئے پوچھا میری طبیعت کا بہانہ بنا دیں یا کچھ بھی کہتے ہیں لیکن پلیز مجھے اتنا پریشر نہ کریں کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے زاروں قطار روتے ہوئے اس نے جیسے التجا کی تو حیات احمد ایک بے بس سی سانس لے کر رہ گئے جبکہ آفیہ بیگم کی زبانی ساری بات سن کے رائنہ کے دل میں ٹھیروں سکون اتر آیا تھا اگلے دن صبح گیارہ بجے کی فلائٹ سے شاہ زمان اپنی فیملی سمیت کراچی پہنچ گئے تھے جنہیں ریسیف کرنے کو آج اپنوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ائرپورٹ پر موجود تھی واہ بھئی ہمیں لگ رہا ہے جیسے ہم کوئٹہ سے نہیں جدہ سے آ رہے ہوں یکے بعد دیگرے سب سے ملتے ہوئے زمان صاحب نے مسکرا کر کہا تو سب ہی ہنس دیئے اللہ نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا زمان بھائی آفیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا انشاءاللہ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری بیٹیوں کو کیوں نہیں لائیں انہوں نے محبت سے شکوا کیا تو وہاں موجود ینگ پارٹی سمیت رتابہ کے مانیخیزی سے گلے کھنکارنے لگی جس پہ دونوں دولہاؤں کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی ہس پڑے امید ہے اب آپ کو جواب مل گیا ہوگا نکھت ہستے ہوئے شوہر سے مخاطب ہوئی تو وہ محسوس سے بولے چلو اگر ان گدھوں کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکتی تو میں ان سے ملنے جا سکتا ہوں نا انہوں نے شہباز اور شانواز کی طرف اشارہ کیا تو سب ہی ایک بار پھر کھل کھلا دئیے جبکہ دونوں بھائی خفت زدہ سے مسکرا کر رہ گئے آگا جی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اور جو سی رتابہ تیزی سے باپ کے پاس چلی آئی چلو بیٹا اس میں پوچھیں کہ کیا بات ہے سمان صاحب کے بجائے خیات احمد نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیڑتے ہوئے جواب دیا تو وہ خوشی خوشی سامان کی ٹرولی کی جانب پڑ گئے تاکہ اپنا وہ بیک نکال سکے جس میں اسے زرمین اور رائنہ کے لیے اپنی طرف سے لیے گئے دھیروں گفٹس پیک کر رکھے تھے پڑے افسوس کی بات ہے سلفش لڑکی بجائے اس کے کہ تم یہ کہتی کہ ہم سب بھی آپ کے ساتھ چلیں گے آگا جان تم اکیلی چل پڑی ہو اس کے نستی کاتے ہوئے شانواز نے دھیمے لہچے میں گرکا تو وہ شوخ نصروں سے بھائی کا پھولا ہوا مو دیکھتے ہوئے مسکرا دی کوئی بات نہیں میں ابھی آگا جان اور حیات انکل سے کہہ دیتی ہوں کیا کہہ دیتی ہو شانواز کے لبوں پر مسکراہت درائی یہی کہ بھائی کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی جانا ہے وہ شرارت سے ہستے ہوئے بولی تو شانواز دانت پیس کر رہ گیا اچھا بچو اب کل ذرا تم مجھ سے نیک مانگ کر تو دیکھنا ایک روپیہ نہیں دوں گا تو مت دیں میں اپنے شہباز پھائی سے لے لوں گی اسے جھک کر بیگ اٹھاتے ہوئے کان پر سے مکھی اڑائی دیکھتا ہوں کیسے لوگی وہ تب کر بولا تو اس کی حالت سے حس اٹھاتی رتابہ کے دانت مسید نکل آئے اوکے ڈیر بردر بائے اسے چڑھاتی ہوئی وہ سمان صاحب کی جانب چلی آئی جہاں آفیا اور حیات احمد کے بے حد اسرار پر نکھت بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی وہ شدید کشمکش کے عالم میں مسلسل ناخن ٹھبا رہی تھی ذہن بیک بک بہت سی سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا جبکہ دل امید اور ناومیدی کے درمیان دول رہا تھا کبھی یوں لگنے لگتا جیسے سب کچھ اس کے امہ کے مطابق ہو جائے گا اور کبھی یوں محسوس ہونے لگتا جیسے ہر چیز ہاتھ سے نکل جائے گی ابھی کچھ دیر پہلے اس کی یاور سے بات ہوئی تھی حیات صاحب کا بحثہ سننے کے بعد جو حکمت عملی ذرمین نے اپنائی تھی اسے سراحتے ہوئے اس نے فلوق ذرمین کو اس پہ ہی ٹٹے رہنے پہ سور دیا تھا وقت کا حصول ان کے لیے سب سے اہم تھا ساتھ ہی ساتھ اس نے ذرمین کو اپنے گھر والوں خصوصاً رائنہ کو اپنی طرف سے مکمل دور پہ مطمئن کرنے کی سختی سے ہدایت کی تھی تاکہ ان کے دل سے ہر طرح کا شک دور کیا جا سکے ان کی کامیابی کا انحصار فلوقت ذرمین پہ تھا اسے ہر قیمت پہ کل ہونے والے نکاح کو روکنا تھا اور یہی ذمہ داری اسے پتنگیں لگائے ہوئے تھی کہ بہر کے آخری فیصلہ تو شاہ زمان صاحب کا ہی ہونا تھا اس نے تو حیات احمد اور آفیہ بیگم کے سامنے اپنا پورا زور لگا لیا تھا اب آگے جو بھی کرنا تھا وہ تو ان دونوں نے ہی کرنا تھا اور یہی سوچ سوچ کے اس کا دماغ شل ہونے لگا تھا پتہ نہیں انہوں نے بات کی بھی تھی یا نہیں اور اگر کر لی تھی تو زمان انکل اور نکھت آنٹی نے اسے مانا تھا یا رت کر دیا تھا مسلسل ٹینشن کے باعث پیٹ میں گرہے سے پڑنے لگی تھی مگر نہ حیات صاحب اور آفیہ بیگم کی باپسی ہو رہی تھی اور نہ ہی اس پریشانی سے اسے نجات مل رہی تھی اب تو ان کی فلائٹ آئے ہوئے بھی تیر کھنٹا ہونے کو تھا پتہ نہیں یہ لوگ کہاں رہ گئے تھے شدید پوفت کے عالم میں اس کی نظریں ایک بار پھر گیٹ کی جانے بچھی تھی لیکن اگلے ہی لمحے جانا پہچانا سہان سن کے جہاں اس کا دل یک لخت روپ کر اپرا تھا وہیں چوکی دار نے بھی بھاگ کر گیٹ واہ کیا تھا لیکن گاڑی میں سو ترنے والی شخصیات کو دیکھ کر تو اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھی کی مانند سفیر پڑ گیا تھا خبرہت کی شدت میں اس قدر اضافہ ہوا تھا کہ اس کے لیے مسید اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا ممکن نہ رہا تھا تیزی سے رخ موڑتے ہوئے وہ بمشکل تمام اپنے بیٹ پہ آکے گرسی گئی تھی ابھی کچھ ہی دیر میں یا تو اس کا بلاوہ آنے والا تھا یا پھر وہ سب یہاں پہنچنے والے تھے اور ان دونوں صورتحال کے لیے وہ کسی طور تیار نہ تھی جبکہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے وہ خود کو سر تاپا چادر میں چھپائے سوتی بن گئی تھی مگر بے سور تقریباً دس منٹ بعد اس کی توقع کے این مطابق وہ سب اس کے کمرے میں چلے آئے تھے اور ان کے منع کرنے کے باوجود آفیا بیگم نے لمحے کا توقف کیے بنا اسے اٹھا دیا تھا اسلام علیکم مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اس نے اٹھتے ہوئے تھیرے سے تمام حاضرین محفل کو سلام کیا تو زمان صاحب نے آکے پڑھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا وَعَلَيْكُمْ اَسْسَلَام کیسی ہے میری جان مجھے تو پتا چلا ہے کہ میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں وہ شفقت سے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے ایک طرف کو ہوئے تاکہ نکھت اس سے مل سکیں کیسی ہو بیٹا محبت سے اس کے بیشانی چونتے ہوئے اس کے شانے کے گیٹ پازو لپیٹے اس کے برابر بیٹھ گئیں جبکہ باقی سب نے بھی ادھر ادھر نشست سمحال لی ٹھیک ہوں انکل آنٹی کی اس طرح سے محبت اسے اندر ہی اندر شرمندہ کر گئی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں چھک سی گئی تھی کہاں ٹھیک ہو رنگت دیکھو کیسے زرد ہو رہی ہے پغور اس کا چہرہ تکتے ہوئے انہوں نے تشویر سے کہا حیات بھائی ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے وہ کاؤنچ پر بیٹھے حیات احمد سے مخاطب ہوئیں تو سرمین کی چھکی نظریں باپ کی جانے بھٹ گئیں اور وہ جو اب تک تذبسف کا شکار تھے ایک نظر بیٹی کے التجاریاں چہرے پر ڈالتے ہوئے آہستگی سے بولے یہی کہ کمزوری بہت ہے اس لیے مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے تو پھر کل کا فنکشن انہوں نے پریشانی سے حیات احمد اور ان کے ساتھ بیٹھے زمان صاحب کی جانب دیکھا یہی تو پریشانی ہے سرمین زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی جواب حیات احمد کے بجائے آفیہ بیگم نے دیا تو حیات صاحب بے اختیار لگ پھینچ کر رہ گئے اولاد انسان کو کبھی کبھی کتنا مجبور کر دیتی ہے بگر نہ زمان سے غلط پیانی کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہاں تو ایسا کرتے ہیں نا کہ شہباز اور زرمین کا نکاح کھر میں پڑھوا لیتے ہیں اور رائنہ اور نواز کا ہال میں زمان صاحب نے اگلے ہی لمحے اس پریشانی کا حل پیش گیا تو زرمین کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا جبکہ آفیہ کی نظریں بے اختیار حیات صاحب کی جانب اٹ گئیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے مہمان وہاں ہم یہاں پہلے ادھر بھاگیں پھر ادھر جائیں سارا فنکشن خراب ہو جائے گا نکت بیگم کو ان کی تجویز قطر نہ پھائی تھی ان کے جواب پہ زرمین نے بے اختیار ایک گہری سانس ہوا کے سپرٹ کی تھی بصورت دیگر اسے تو اپنا آپ تختہ دار پہ لٹکتا محسوس ہوا تھا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں نکت حقیقتا پریشان ہو گئی تھی اٹھ لیں آفیا پیگم نے ججکتے ہوئے کہا تو شاہ زمان ایک لمحے کو خاموش ہو گئے لیکن نکھت بول اٹھی لیکن آفیا ساری تیاری سارا انتظام پھر سے کرنا کوئی آسان کام تو نہیں آسان نہ سہی لیکن اتنا مشکل بھی نہیں میرے خیال میں بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں اس مسئلے کا اس سے بہتر حلو اور کوئی نہیں ہو سکتا ویسے بھی ہمارا پندرہ دن کا قیام تو ہے ہی اس لیے زرمین کی صحتیابی تک ویٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں زمان صاحب نے ہلکے پھل کے انداز میں جواب دیا تو نکھت خاموش ہو گئی انہیں یوسف کے سامنے اپنی بات کی نفی خاصی محسوس ہوئی تھی جب ہی وہ یک لخت چپ کر گئی تھی ان کی یہ خاموشی کسی اور نے نہ سہی لیکن آفیا نے ضرور محسوس کر لی تھی اور ان کا دل جیسے سہم سا گیا تھا بیٹیوں کے ماں باپ کو کیسے کیسے خدشات ستاتے ہیں کاش کے اولاد والدین کے ان خدشات کو محسوس کر سکتی مگر بے اختیار ان کی دکھ پھری نظریں نکت کے برابر پیٹھی زرمین کی جانے بٹھی تھی جس کے زرد چہرے پر محض لمحوں میں رونک اتر آئی تھی لیکن نجانے کیوں اس کا یہ اتمنان ان کے بوچھل دل کو مزید بوچھل کر گیا تھا پتہ نہیں انہوں نے اپنی اولاد کا ساتھ دیکھ کر صحیح بھی کیا تھا یا نہیں باز نے اولچ کر بہن کو دیکھا تھا جبکہ شاہ نواز کے چہرے پر بھی کموں بیش ایسے ہی تاثرات در آئے تھے جی جناب اب آپ کا اور زرمین آپی کا نکاح نیکسٹ ویک ہوگا کیا فضول ہانک رہی ہو میں ابھی جا کے امی سے پوچھتا ہوں وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تو نواز بھی اس کے پیچھے نکت بیگم اور زمان صاحب کے کمرے میں چلا آیا جہاں نکت خاصے آف موڈ میں پیٹ پہ بیٹھی تھی جبکہ زمان صاحب ان کے مقابل صوفے پہ بیٹھے کچھ بول رہے تھے انہیں آگے پیچھے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ یک دم خاموش ہو گئے تھے امی یہ رتابہ کیا کہہ رہی ہے شہباز نے کمرے کے وزد میں رکھتے ہوئے ماں سے استفساد کیا تو وہ بیزاری سے رکھ موڑ گئیں مجھے نہیں پتا اپنے آغا جی سے پوچھو ادھر آو بیٹا تمہاری ماں کا مزاج تو خاصا گرم ہے اس وقت انہوں نے مسکرا کر ایک نظر نکھت بیگم کو دیکھا اور پھر رسان سے ساری بات دونوں بیٹوں کو کہہ سنائی اب تم بتاؤ اگر یہی صورتحال اچانک ہمارے گھر میں ہو جاتی تو کیا ہم فنکشن ڈیلے نہ کرتے انہوں نے شانواز کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا بلکل کرتے آپ نے ٹھیک کیا آقا جی جو ڈیٹ آگے کر دی اپنے دل میں پھیلتی مایوسی کو نظر انداز کیے شہباز بڑھ باری سے بولا تو زمان صاحب چتاتی نصروں سے سامنے بیٹھی نکھت کو دیکھنے لگے دیکھ لیں بیگم صاحبہ آپ سے زیادہ سمجھتا تو ہمارا بیٹا ہے کم از کم وہ سیچویشن کو انڈرسٹینڈ تو کر رہا ہے انہوں نے محبت سے اس کی پیٹ تھپ تھپائی تو وہ دھیمے سے مسکرا دیا آگا جی اگر آپ برا نہ مانے تو میں حیات انکل کی طرف ایک چکر لگاؤں نواز کے اشارہ کرنے پر اس نے آہستگی سے پوچھا تو اپنے لخت جکر کی اس طرج سعادت مندی انہیں بے اختیار مسکرانے پر مجبور کر گئی تم کیا میری طرف سے بے شک یہ بھی چکر لگا آئے انہوں نے شانواز کی جانب دیکھا تمہارے بے یقینی کہ اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں بے اختیار اس نے حیرت سے ساتھ بیٹھے بھائی کی طرف دیکھا مگر اگلے ہی لمحے نکھت بیگم کی آواز نے اس کی ساری خوشی پہ پانی پھیڑ دیا کوئی ضرورت نہیں سب باتیں بنائیں گے فون پہ خیریت پوچھ لو اور وہ دونوں چہروں پہ پسکینی تاری کے باپ کی جانب مدد طلب نکاحوں سے دیکھنے لگے تھے مگر جب انہوں نے بھی آنکھوں سے نکھت بیگم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنی لاچاری کا اصحار کر ڈالا تو دونوں بھائی دل محسوس کر رہ گئے اگلا دن دونوں گھروں میں خوشیوں کی بارات لے کر آیا تھا آج وہ دونوں دوست اپنا برسوں پرانا احد وفا کرنے چلے تھے اور اپنے رب کے بے حد شکر گزار تھے جس نے انہیں سرک روح کیا تھا اور یہ دن دکھایا تھا ہر کوئی بہت خوش تھا حتیٰ کہ زرمین بھی جس کی خوشی کے اصل وجہ اس کی گلو خلاصی تھی مگر پھر بھی اس نے رائنہ کے پارلر جانے سے پہلے اپنے گزشتہ رویہ کی نا صرف معافی مانگی تھی بلکہ اسے اپنی جانب سے مطمئن پڑتے ہوئے دل کی کہرائیوں سے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا بھی دی تھی ادھر نواز کے دل کی تو آج کیفیت ہی عجیب تھی اپنی محبت کو ہمیشہ کیلئے اپنا بنا لینے کا خیال اس کے نو عمر دل کو عجیب سی سرمستی کے احساس سے دوچاہ کر گیا تھا جس کا عقص واضح طور پر اس کے چہرے پر آنٹھے رہا تھا اس حد تک کہ اس کے معصوم سے چہرے پر نگاہ نہ ٹھہر رہی تھی اور جب عجیب قبول کے بعد چھوٹی سی گڑیا جیسی رائنہ کو اس کے پہلوں میں لا کے بٹھایا گیا تب تو اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی اس پیارے سے چھوٹے سے جوڑے کی بلائیں لے ڈالی تھی یہ جانے بنا کہ خوشیوں بھری اس محفل کے کونے میں کھڑی تقدیر ان سب کی تدبیروں اور سادکی پہ مسکرادی تھی جنہیں اتنا بھی علم نہ تھا کہ کتنا بڑا توفان ان کی ہر خوشی نکلنے کے لیے تیار کھڑا تھا بھابی زرمین کے ساتھ پارلر کون جا رہا ہے ساجتہ چچینے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آفیا بیگم کی جانب دیکھا جو سیف کھولے زرمین کا زیور نکالنے میں مصروف تھی آج رائنہ کے نکاح کے ٹھیک ایک ہفتے بعد زرمین اور شہباز کا نکاح تھا اور یہ ایک ہفتہ کیسے پر لگا کے گزرا تھا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی تھی نئے سرے سے کیے جانے والے انتظامات نے سب ہی کوئی ایک بار پھر خاصا مصروف کر دیا تھا اور اسی مصروفیت کا پھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے زرمین نے یاور کے کہنے پہ اپنا چھوٹا چھوٹا لیکن اہم اور قیمتی سامان نوین کے ذریعے یاور تک پہنچا دیا تھا جس نے کراچی سے نکل کر اپنا باد اپنے کزن جو کہ یاور کا جگری دوست بھی تھا کے پاس پہنچنے کی تمام تر تیاری کر لی تھی نوشت اور زرمین کی فرنڈ نوین انہوں نے ایک لہصے کو سر اٹھاتے ہوئے دیورانی کی طرف دیکھا میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی پارٹی میک اپ کروالوں ساستہ کاؤچ پہ بیٹھتے ہوئے بولی ہاں تو چلی جاؤ انہوں نے سیف پن کرتے ہوئے زیور احتیاط سے پاس پڑے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا اسی اصنا میں کمرے کا دروازہ کھول کے زرمین اندر چلی آئی جی امی آپ نے بلوایا تھا ہاں بیٹھا ادھر آؤ اسے دیکھ کر انہوں نے ایک بار پھر سارا زیور نکال باہر کیا بیٹھا یہ تمہارا ڈامنڈ سیٹ رنگز اور زرکون کے کڑے ہیں باقی گولڈ کی چھوڑیاں اور دو سیٹ میں نے نہیں نکالے آپ ایسا کریں کہ وہ بھی رکھتیں زرمین نے خود سوچتے ہوئے کہا جب پہننے نہیں تو لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے تاجب سے اس کی طرف دیکھا آپ رکھتے نا میں تیار ہونے کے بعد ڈیسائیڈ کروں گی کہ ساری جنری ڈائمنڈ کی پہنو یا گولڈ کی اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو آفیا بیگم کی پیشانی پہ بل پڑ گئے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کوئی چیز گم ہو گئی تو نہیں گم ہوگی نا آپ پلیز رکھ دیں وہ زدی لہجے میں بولی تو آفیا بیگم ساریستہ کو دیکھ کر رہ گئیں چوٹ کر ان کے پاس سلی آئیں بھابی ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا فامخہ کچھ گم ہو گیا تو بیٹھے بیٹھائے نئی مسئبت پڑ جائے گی انہوں نے رسان سے اسے سمجھایا لیکن بے سود نہیں گم ہوگا میں خیال رکھوں گی خالہ اور نبیم بھی تو میرے ساتھ ہوں گی میں انہیں بیگ دے دوں گی وہ ایک ہی بات کی تقرار کیے گئی تو آفیا چنچلا کر ساریستہ سے بولی ساریستہ تم ایسا کرو کہ ان کے ساتھ چلی جاؤ میں گولڈ کی جنری تمہارے حوالے کروں گی اور ڈیمن کی جنری نصد سنبھالے گی اس لڑکی نے تو مجھے آجز کر دیا ہے وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے پورتے ہوئے پلٹ کر ایک بار پھر سیف کھولنے لگی تو زرمین دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر چھوم اٹھی اسے زیور لانے کی خاص تاقید یاور نہیں کی تھی لیکن وہ سارا زیور نکلوانے میں کامیاب ہو جائے گی اس بات کا اسے یقین نہ تھا ٹھیک ہے پھر میں فٹا فٹ نہا کر اپنے کپڑے بھی ساتھ رکھ لیتی ہوں میں وہی سے تیار ہو جاؤں گی وہ اپنا پروگرام فائنل کرتی اجلت میں کمرے سے باہر نکل گئیں تو زرمین نے ڈرتے ڈرتے ماں کی پشت کی جانب دیکھا امی کیا ہے انہوں نے بنا پلٹے کھا جانے والے لہجے میں پوچھا امی وہ میں ڈرائیور کے ساتھ جا کے نوین کو لے آؤں کیوں وہ خود نہیں آ سکتی روز تم اسے لاتی ہو کیا وہ پلٹ کر غصے سے بولی تو ایک لمحے کیلئے زرمین پچھ کچھا گئی نہیں وہ روز اپنے بھائی کے ساتھ آتی تھی لیکن آج اس کے بھائی ہب گئے ہوئے ہیں اس لیے اسے آج لانے والا کوئی نہیں اور چونکہ آپیا پیکم جانتی تھی کہ نوین کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ صرف دو ہی بہن بھائی ہیں جو کہ اپنی کسی رشتے کی آنٹی کے پاس رہتے ہیں اس لیے وہ ایک گہری سانس لیتی خاموش ہو گئی اچھا ٹھیک ہے لیکن اپنے ساتھ کسی کو لے کر جانا انہوں نے گولڈ اور ڈائمنڈ کی ساری جولری بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا اور یہ بیگ لے جا کر اپنی علماری میں باقی چیزوں کے ساتھ رکھ کے علماری کو لاک کر دو جی اچھا کہتی بیک اٹھائے اپنے کمرے کی جانے پڑ گئی اور اگلے دس منٹ بعد وہ بنا کسی کو بتائے ڈرائیور کے ہمراہ ایک ایسے سفر کی جانب روانہ ہو گئی جو اسے تو اس کی منتخب تردہ منزل پہ پہنچانے والا تھا لیکن پیچھے رہ جانے والوں کا ہر راستہ اس کے قدموں کی دھون سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا تھا خادم تم لوگ کہاں رہ گئے ہو یہ زرمین کا نمبر کیوں آف ہے کھڑ سے آنے والی کال ریسیف کرتے ہی آفیا ویگم کی غصے سے بھری آواز خادم حسین کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ جو گاڑی سے ٹیک لگائے بیزار سا کھڑا تھا تیزی سے بولا باجی میں کیا کروں زرمین بی بی اندر سے نکل ہی نہیں رہی اور ان کا نمبر ملا ملا کے تو میں بھی تھک گیا ہوں تو تم نے بیل بجانی تھی نا وہ جنچلا کر بولی تو خادم حسین حیرت سے اپنے سامنے موجود امارت اور اس کے گیٹ کے اٹھ گٹ دیکھتے ہوئے بولا لیکن باجی سینٹر کے گیٹ پہ بیل تو نہیں ہے کونسا سینٹر اب کے ان کی جنچلا ہٹ میں علچن بھی در آئی تھی باجی کمپیوٹر سینٹر جہاں سے ان کی سہیلی کو لینا تھا اسے ان کی لاعلمی پہ حیرت ہوئی تھی لیکن اسے تو اس کے گھر سے لینا تھا وہ پریشانی سے بولی تو وہ بے اختیار نفی میں سر ہلا گیا نہیں باجی زرمین بی بی نے کہا تھا کہ انہیں سینٹر سے لینا ہے اچھا ٹھیک ہے تم اندر جا کے دیکھو میں ایک بار پھر اس کا نمبر ٹرائے کرتی ہوں اس کے ساتھ کون ہے انہوں نے پریشانی سے پوچھا کوئی بھی نہیں وہ ایک بار پھر متاجب ہوا کیا یا اللہ میں اس لڑکی کا کیا کروں انہوں نے بے اختیار اپنا سر تھام لیا خادم تم فوراں اندر جاؤ اور جا کے اسے دیکھو اگر نظر نہ آئے تو چوکیدار چپڑا سی کسی سے بھی پوچھو میں تمہیں پانچ منٹ پاتھ رنگ کرتی ہوں وہ تیز لیکچے میں بولی تو ڈرائیور اس پاتھ میں سر ہلاتا لمبے لمبے ٹک پھڑتا اندر کی جانب پڑ گیا کیا کیا کہہ رہی ہو تم حیات احمد نے بے یقینی سے روتی ہوئی آفیا کی جانب دیکھا جو ان کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی دیواناوار ان کی طرف پھاگی تھی باقی سب بھی وہیں حیران پریشان سے موجود تھے میں میں صحیح کہہ رہی ہوں حیات زرمین کا کچھ پتہ نہیں خزار و قطار روتے ہوئے بولی تو حیات احمد کا چہرہ فقت ہو گیا اگلے ہی لمحے انہوں نے سامنے کھڑی آفیا کو بازوں سے تھام کر بری طرح چنجور ڈالا کیا پکواس ہے یہ میں پوچھتا ہوں کہاں ہے زرمین وہ حلق کے بل چل لائے تو راشد نے تیزی سے آکے پڑھ کے ان کا بازو تھام لیا حوصلہ بھائی جان وہ خادم کے ساتھ اپنی کسی سہیلی کو لینے اس کے کھر پڑھ کی لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں وہ اپنی پریشانی دبائے رسان سے بولے تو حیات احمد تیزی سے آفیا کے بازو چٹکتے خادم کا نمبر ملانے لگے جسے راشد نے وہیں رکنے کی تاقید کی تھی ہیلو خادم کہا ہو تم اور جواباً اس نے انہیں اپنا حدود اربا بتانے کے ساتھ ساتھ پوری بات بھی کہہ سنائی تھی جسے سن کر وہ بے اختیار لب پھینچ گئے تھے تم وہی رکو میں ابھی پہنچ رہا ہوں موبائل آف کرتے وہ تیزی سے باہر کی جانب لبکے تو راشد کے ساتھ ساتھ آفیا کے بہنوئی اور بھائی بھی اجلت میں ان کے پیچھے نکل گئے جبکہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے آفیا وہی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی خود کو سنبھالیں آپی اللہ نے چاہا تو ہماری زرمین وہی ہوگی نوست کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب ہی خواتین تیزی سے ان کی جانے پڑی تھی کیسے سنبھالوں نسی میری بچی ہائے میری زرمین کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو ہائے ہائے میں کیا کروں میرے اللہ میری زرمین میری بچی وہ بہن کے سینے سے لگے روتے روتے پیسود ہو گئیں تو لاؤنج میں کھلبلی سی مچ گئی جبکہ لاؤنج کے ایک کونے میں تنہا کھڑی رائنا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے تھانے مار مار کرو دی وہ اپنی ماں کو کیسے بتا دی کہ ان کی بیٹی اب کبھی واپس نہ آنے والی تھی کیونکہ وہ ان سب کے خوشیوں اور عزت کو دعو پہ لگائے اپنی خواہشوں میں رنگ بھڑنے چل پڑی تھی اور اس بات کا اسے شک نہیں بلکہ یقین تھا آسمان کے کنارے سرخ ہونے لگے تھے جب کر دالود لباس اور بحشت صدا وجود لیے حیات احمد گھر میں داخل ہوئے تھے ان کے پیچھے پریشان سے راشد منیر اور نجم بھی تھے ان چاروں کو اندر آتا دیکھ کر بے اختیار سب کی بے چین نظریں ان کی جانب اٹھی تھی کہاں ہے میری زرمین حیات صاحب کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی آپ یا بیگم کے بے جان وجود میں جیسے جانسی پڑ گئی تھی جب ہی وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کر ان کی جانب بھاگی تھی مگر انہیں خالی نگاہوں سے اپنی طرف تک تاپا کر وہ بے قراری سے بھائی کا بازو ہلاتے ہوئے قدریں اونچی آواز میں بولی تھی میری بچی کہاں ہے حیات مگر ان تک تو جیسے کوئی آواز پہنچ ہی نہیں رہی تھی منیر بھائی آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں کہ میری زرمین کہاں ہے سارو پتار ہوتے ہوئے وہ اپنے بھائی کی جانب پلٹی جنہوں نے بے اختیار آگے پڑھ کر انہیں سینے سے لگا لیا کاش کہ میں تمہیں اتنی ہی آسانی سے بتا سکتا کہ تمہاری زرمین کہاں ہے وہ بھر رائی ہوئی آواز میں بولے تو سب متوش سے آگے بڑھائے کیا مطلب بھائی جان آفیا کے دل کی آواز نسط کے لبوں سے سوال بن کے نکلی تو وہ ایک چھٹکے سے خود کو الگ کرتی خوف صدا نظروں سے بھائی کا چہرہ تکنے لگیں جن کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن لفظوں میں اپنا مطلب بیان کریں جبکہ کونے میں خوف صدا سے گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی رائینا نے بے اختیار دھڑکتے دل کے ساتھ زرمین کی موت کی دعا مانگی تھی اس کے لیے اس پل اپنی ماجائی کی موت کا تصور اتنا ہی خوشکن تھا جتنا کہ ایک لب مرد وجود کے لیے زندگی کا آفیا زرمین ہماری عزت کو روند گئی وہ اکیلی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی سہیلی نوین اور نوین کا بھائی بھی لا پتا ہے ان کی زبان لڑ کھڑا گئی تو وہ تیزی سے نظریں چرا گئے جبکہ آفیا کتنی ہی دیر ناسمجھی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھے گئیں اور جب جملے کا مفہوم ان کی سمجھ میں آیا تو ان کی رنگت فق اور آنکھیں مارے وحشت کے پھٹسی گئیں جبکہ تمام حاجرین محفل کو گویا سام سون گیا ماں سوائے ایک رائینا کے جس نے بے اختیار اپنی آنکھیں سختی سے پھینچ لی تھی آپ کو کیسے پتا چلا نوست نے تیزی سے پوچھا سینڈر میں ایک لڑکے نے نوین کے ساتھ ایک لڑکی کو پچھلے گیٹ سے نکلتے دیکھا تھا اور جب ہم آفیس سے ایڈرس پوچھ کے نوین کے گھر گئے تو وہاں ان کے آنٹھی نے بتایا کہ وہ دونوں بہن بھائی تو کل ہی اپنا سارا سامان سمیت کہ ان کا کمرہ خالی کر گئے تھے یہ کہہ کر کہ اس لڑکے یاور کی ملتان ٹرانسفر ہو گئی ہے جواب منیر صاحب کے بجائے ان کے شوہر نجم نے دیا تو نصد خبران کر بولی کہیں ان دونوں بہن بھائیوں نے زرمین کو اقباط نہیں کر لیا کاش کیسا ہوا ہوتا نجم آفیہ کی تڑپ کر اٹھنے والی نظروں سے نگاہیں چھراتے ہوئے بولے مگر ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس لڑکے کی حیات پھائی کے فون پر کال آئی تھی اس خبیص نے لیے بھی انتہائی بے شرمی اور جرت سے شکریہ آدھا کیا ہے جو وہ بے حیاء لڑکی اس گھر سے اٹھا لے گئی ہے نجم سخ چہرے کے ساتھ گویا ہوئے تو نصد شوہر کے موہ سے یہ ساری تفصیل سن کے شرم سے کٹ کر رہ گئیں جبکہ کسی بدھ کی طرح ساکت کھڑی آفیہ کی نگاہوں میں یک لخت وہ منظر کھوم گیا جب سرمین ان سے سارا زیور نکالنے کی زد کر رہی تھی سرمین تُو نے ہمارے بھروسے کو بے آمان کیا خدا تجھے کبھی اپنی آمان نہ بخشے آنسوں ان کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ گہنے لگے تو ساجدہ نے آکے پڑھ کے انہیں تھام لیا مگر تسلی دینے کو ان کے پاس بھی سوائے آنسوں کے اور کچھ نہ تھا صدمہ اس قدر شدید تھا کہ لاؤنج میں موجود سب ہی افراد لبستہ کھڑے ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جو سنگین بھی تھی اور غمگین بھی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے آنے والے وقت کا خوف سب ہی کی دھڑکنیں تیز کیے ہوئے تھا جب شازمان کی فیملی پہ یہ جان لیوہ انکشاف ہونا تھا لیکن کسی میں اتنی حمد مجتمع نہ ہو پا رہی تھی کہ وہ اپنے اس خوف کو زبان دے پاتا ایسے میں لاؤنچ میں حیات احمد کی آمد ان سب کو ان کی جانت متوجہ کر گئی تھی انہوں نے کپڑوں اور نجانے کن کن چیزوں کا ایک تھیر اٹھا رکھا تھا جس کے سب سے اوپر ٹیپنگ کلر کا وہ زر پر سا جوڑا بھی تھا جو زرمین آج پہننے والی تھی انہیں تیز ختموں سے داخلی دروازے کی جانے پڑھتا دیکھ کر سوائے آفیا اور رائنہ کے سب ہی ان کے پیچھے لپکے تھے مگر وہ سب کے پکارن سنی کرتے پورچ میں چلے آئے تھے سارا سامان زمین پہ پھینکنے کے بعد انہوں نے ایک طرف بنی چھوٹی سی کیابنٹ میں سے ایک بوتل نکال کر ان چیزوں پر خالی کرتے ہوئے مانچس کی تیلی جلائی تھی اور اگلے ہی لمحے آگ ہر رنگ ہر شے کو نگلنے لگی تھی بلکل اسی طرح جس طرح ان کے اپنی بیٹی ان کی عزت اور ان کے ہر ارمان کو نگل گئی تھی وہ بیٹی جسے انہوں نے بیٹے کے خواہش کے باوجود بسم اللہ کر کے تھاما تھا اور جسے انگلی پکڑ کے انہوں نے نہایت شفقت سے چلنا سکھایا تھا سرمین میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا کبھی نہیں با آواز سے بلند چلاتے وہ زمین پہ دوزانوں گرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے اور وہاں موجود سب ہی افراد رو پڑے تھے جبکہ اندر لاؤنج میں آفیا کا ساکت وجود تھرام کی آواز سے زمین پہ گرا تھا بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے سارو قطار روتی رائنہ کو خود پہ چھپتے پایا تھا میں نے تیرا ساتھ دیکھے اچھا نہیں کیا زرمین اندھیرے میں ڈوبتے ذہن کے ساتھ ان کے دماغ میں ایک ہی فقرے کی گونچ تھی جس کے بعد ہر سو گہری خاموشی چھا گئی تھی یہ حیات فون کیوں نہیں اٹھا رہا چھنچلا کر کال منقطع کرتے ہوئے زمان صاحب پر بڑھائے تو آپ کو ان سے کیا بات کرنی ہے نکھت نے اپنا دوپٹہ سیک کرتے ہوئے پوچھا وہ دونوں تیار ہو کے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج کی جانے با رہے تھے جہاں اس وقت خاصی رونک تھی زمان اور نکھت دونوں کی فیملیز یہاں شاہ ولا میں موجود تھی جہاں سے سب نے مل کر اکھٹے ہال کی جانب روانہ ہونا تھا بھئی میں نے اس سے کہنا تھا کہ وہ مان شہباز اور اس کے پیچھے شاہ نواز اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلے تو زمان صاحب اپنی بات مکمل کرنا بھول گئے ماشاءاللہ کس قدر ہینسم لگ رہا ہے میرا بیٹا انہوں نے بلیک سوٹ میں ملبوس وجی شہباز کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا جس پیاز تھیرون روپایا تھا تھینکیو آقا جان وہ ان کے نستیق چلایا تو نکھت نے بے اختیار بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کی پیشانی چملی اور میں شاہ نواز نے خفقی سے باپ کی جانب دیکھا تم تو یار پرنس ہو زمان صاحب اس کے شانے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے مسکرائے تو وہ فخریہ نظروں سے پھائی کی طرف تیکھنے لگا جو اس کے بچپنے پہ بے اختیار مسکرائے دیا میرے خیال میں ہمیں اب نکلنا چاہیے ورنہ لیٹ ہو جائیں گے زمان صاحب نے رسٹ ووچ پہ نکاح ڈالتے ہوئے قدم بڑھائے تو وہ تینوں ان کی تقلیب میں لاؤنچ میں چلے آئے جہاں بی جان زمان نے اپنے دونوں پوتوں کا صدقہ اتارنے کے بعد روانگی کی اجازت دی مگر اس سے پہلے کے خوشیوں بھرا یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوتا مونیر صاحب کی کال نے سب کو پریشان کر دیا اس وقت خرد میں خیر تو ہے فون کان سے لگائے زمان صاحب نے متفکر نظروں سے نکھت کے سوالیاں چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مونیر صاحب سے استفسار کیا اچھا ٹھیک ہے ہم ابھی آتے ہیں دوسری طرف سے بینا کچھ بتائے فوراں پہنچنے کی درخواست دور آئی گئی تو حیران سے شاہ زمان نے مزید کوئی سوال کیے بینا لائن منقطع کر دی کیا ہوا خیر تو ہے نکھت نے پریشانی سے پوچھا باقی سب کی نکاہیں بھی ان پہ جمی تھی پتہ نہیں لیکن مونیر بھائی نے فوراں گھر آنے کے لیے کہا ہے بہت حد پریشانی سے گویا ہوئے تو سب کے چہروں پر تفکر در آیا یا اللہ خیر بی جان کا ناتوان دل کام اٹھا وہاں سب ٹھیک تو ہے نا بیٹا انہوں نے پریشان نظروں سے بیٹے کی جانب دیکھا پتہ نہیں بی جان منیر بھائی نے کچھ بھی نہیں بتایا وہ پیشانی مسلتیں ہوئے بولے تو نکھت تیزی سے بولی تو پھر چلے نا دیر کیوں کر رہے ہیں ہاں چلو وہ نکھت اور دونوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنے تینوں بھائیوں اور بڑے سالے کو لیے باہر کی جانے پڑھ گئے تو رتابہ بھی بی جان سے اجازت لے کر بھاگ کے ان کے ساتھ ہو لی کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ صدمے سے چور شاہ زمان نے اپنے ایڈگرٹ موجود چہروں کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا وہ بری سے بری خبر کی توقع کر سکتے تھے لیکن یہ یہ تو قیامت کے سور سے کم نہ تھی بے اختیار ان کی پھٹی پھٹی سی نگاہیں نکھت کے زرگ مت ہو شہرے سے ہوتے ہوئے اپنے لختے جگر کے فقط چہرے پر آن ٹھہری جس کی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت پورے وجود سے مترشہ تھی آپ مجھے بتائیں میں او میرے خدا یہ کیا ہو گیا شوق اتنا اچانک اور شدید تھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں بے اختیار وہ اپنا چکراتا سر تھام کر رہ گئے میں تمہارا گنہگار ہوں زمان مجھے معاف کر دو شکستہ اور نیڈھال سے بیٹھے خیال تحمد اچانک اٹھ کر دوست کے قدموں میں آ بیٹھے تو نیم جان سی آفیا بلک کرو پڑی جبکہ متورم چہرہ اور علچے بال لیے کھڑی رائنہ اپنی سسکیاں دبانے کو لبوں پہ ہاتھ رک گئی اور شاہ زمان وہ سر اٹھائے ہوئے فقط خالی اور گمسمسی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے تو کچھ بولتا کیوں نہیں زمان ان کا گھٹنا تھامتے ہوئے حیات صاحب نے روحان سے لہچے میں استدہ کی تو نکت بے اختیار چلہ اٹھی کیا بولیں اب بولنے کو کچھ رہ گیا ہے کیا ان کا چہرہ خصے کی تپش سے صوف اور آنکھیں تکلیف کی شدت سے نم ہو چلی تھی میں پوچھتی ہوں اگر آپ کی بیٹی کی مرضی کہیں اور تھی تو آپ لوگوں نے ہمارا تماشا کیوں لگوایا ہمارے بیٹے کی تابداری کو اس کی رسوائی کا سامان کیوں بنا دیا شدت جذبات سے ان کی آواز پھٹ سی گئی تو حیات احمد تڑپ کے گویا ہوئے خدا کی قسم بھاوی ہم بھی لا علم تھے آپ کی طرح ہم نے بھی بے خبری میں مار کھائی ہے اگر مجھے اس بدبخت کے برے راتوں کا ردتی برابر بھی علم ہوتا تو میں اس بچات کا گلا اپنے ہاتھوں سے کھونٹ دیتا مگر آپ کی اور اپنی عصد پہ حرف نہ آنے دیتا آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے ان کے چہرے سے ہوتے ہوئے ان کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے مگر نکھت بیگم کے چہرے پر پھیلے تنفر میں خبری آفرین ہے انہوں نے نفرت سے ہنکارہ بھرا تو حیات احمد لب پھینچ کر رہ گئے ایسے ماں باپ کو تو ڈوب مرنا چاہیے جنہیں یہ تک نہ پتا ہو کہ ان کے اولاد ان کی ناک کے نیچے کیا گل کھلا رہی ہے ان کا ہر ہر لفظ سہر میں بچھے تیر کی مانند آفیا اور حیات کے جگر کو چھلنی کر گیا تھا مگر وہ لفظ یہ کردنے چھکائے مجرموں کی طرح ان کی نفرتیں سہنے پر مجبور تھے صرف اس لیے کہ جن کی بیٹیاں اکتائر شخص کی محبت میں اپنے پیدا کرنے والوں کی محبت کو فراموش کر کے انہیں ان کی شفقتوں کے بدلے میں زلطوں کے طوق دے جاتی ہیں وہ بدنصیب پھر کبھی دنیا کے سامنے سر اٹھا کر نہیں جی سکتے آپ صحیح کہہ رہی ہیں ہم جیسے ماں باپ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جن کا جم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نہ صرف پیار دیا بلکہ مان اور اعتبار بھی دیا اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے مگر میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں غلط تھا میری سوچ غلط تھی میرا نظریہ غلط تھا میں آپ کا زمان اور شہباز کا مجرم ہوں آپ لوگ مجھے جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں روتے ہوئے حیات احمد نے ہاتھ پان دیے تو رائنہ نے تیزی سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اس کے باپ کا اعتراف جرم اس کے دل اور روح پہ منوں بوجھ ڈال گیا تھا اتنا بوجھ کے بے اختیار اسے اپنا دم کھڑتا محسوس ہوا تھا جبکہ اپنے بھائی کے برابر غم و غصے کی عجیب سی کیفیت میں کھرے کھڑے شان آواز کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا تھا چاہے کچھ بھی تھا حیات احمد نے ان دونوں بھائیوں کو ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح چاہا تھا سو ان کی اس درجے تکلیف اور اسوائی اس کا دل کاٹ کر رہ گئی تھی مگر وہ چاہ کر بھی آگے نہ بڑھ سکا تھا بے اختیار لب پھینچے اس نے اپنی نم آنکھیں پھیر لی تھی ہم نے تمہیں کیا سزا دینی ہے حیات لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا حیات صاحب کے چہرے پر نگاہیں جمائے پھل آخر زمان صاحب انتہائی بوجھل لہجے میں گویا ہوئے تو بے یقینی کے باعث حیات احمد کی آنسوں ان جمن سے ہو گئے زمان تمہیں بھی لگتا ہے کہ مجھے ہر بات کا علم تھا تمہیں علم تھا یا نہیں اس بحث کا آپ کوئی فائدہ نہیں تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جب تم لوگوں نے زرمین کو اس رشتے کے بارے میں بتایا تھا تب اس نے کیا جواب دیا تھا لا یعنی بحث کو طول دینے کے بجائے شاہ زمان نے دو ٹوک انداز میں اصل مدے کی جانب پیش رفت کی تو سب کی سوالیاں نگاہیں حیات احمد پیان ٹھہری جبکہ آفیا کے آنکھوں میں خوف اتر آیا اس بات کا نہیں کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی غلط پیانی کی تھی بلکہ اس بات کا کہ کہیں حیات صاحب کا جواب سن کے شاہ زمان اور باقی سب لوگ انہیں ہی ناقصوروات کردانے لگیں جبکہ حقیقت اس کے بالکل برقس تھی وہ اس رشتے کے لئے تیار نہیں تھی لیکن اس کی وجہ اس نے ہمیں کچھ اور حیات احمد بینا کسی ہچکچا ہٹ کے گویا ہوئے تھے لیکن زمان صاحب نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا بس بات ختم پھر تم اب کیوں یہ دعائی دیتے پھر رہے ہو کہ تم نے بے خبری میں مارک کھائی جبکہ روزے اول سے تم یہ بات چانتے تھے کہ تمہاری بیٹی اس رشتے پر راضی نہیں تھی پھر تم نے مجھے اور میرے بیٹے کو کیوں خوان کیا کیوں مجھ سے یہ حقیقت چھپائی کہ زرمین اس شادی کے لئے تیار نہیں اس تمام عرصے میں پہلی بار وہ بلند آواز میں چلائے تو ان کی اس درجے پتکمانی پہ حیات انہیں دکھ اور بیبسی سے دیکھ کر رہ گئے جبکہ نکھت نے تنزیہ انداز میں کردن کو خفیف سا جھٹکہ دیتے ہوئے تنفر سے ندھال بیٹھی آفیہ کی طرف دیکھا جو اپنے در کو سچا ہوتا دیکھ کر فقت ہو گئی تھی جبکہ شہباز اور نواز دونوں شوق سے حیات احمد کی جانب دیکھنے لگے جن کے جواب نے ان کے دلوں پر بڑی کاری سرب لگائی تھی شہباز نے ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے اپنے بڑھتے ہوئے استعال پر قابو پانے کی سعی کی تھی جو اگر اس کے اختیار سے باہر ہو جاتا تو شاید پھر آج بہت کچھ اپنے ساتھ پہا لے جاتا جو اسے اس درجے اسیت کے عالم میں بھی منظور نہ تھا کہ بہر کیف اب کی اس کا بھائی اس کے خاندان سے جڑا ہوا تھا بگرنا اب اس حقیقت کے منکشف ہونے کے بعد تو حیات انکل کا لحاظ جو اسے اب تک چھپ رہنے پر مجبور کیے ہوئے تھا ختم ہو گیا تھا بولو اب بولتے کیوں نہیں انہیں خاموشی سے اپنی جانب تک کا پا کر شاہ سمان غصے سے دھاڑے تو نکھت تیزی سے شوہر کے قریب چلی آئیں میں بتاتی ہوں انہوں نے اس لیے ہم تک زرمین کا انکار نہیں پہنچایا کہ کہیں ہم رائنہ اور نواز کے رشتے سے بھی انکار نہ کر دیں انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے خیات احمد کو دیکھتے ہوئے کہا تو ان کا کیا خیال ہے میں اب اس رشتے کو قائم رکھوں گا سوال یہ پیدا نہیں ہوتا وہ تنفر سے بولے تو اب تک خاموش تماشائی بنے بیٹھے رشتے داروں میں خلبلی سی مچ گئی آفیا بے اختیار چہرے پر دوپٹا رکھے با آوازے بلند رونے لگیں جبکہ رائنہ اپنا رونہ اور نواز ہر بات کلا کر سناٹے کسی کیفیت میں باپ کا چہرہ تکنے لگا جو قہر برساتی نگاہوں سے ساکت کھڑے حیات احمد کو گھر رہے تھے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو زمان خوش سے کام لو نکھت کے بڑے بھائی نے آگے پڑھتے ہوئے انہیں گھرکا تو وہ تیس لہنچے میں بولے خوش سے ہی تو کام لے رہا ہوں اگر کل کو یہ بھی کسی کے ساتھ پھاگ گئی تو میرا تو پورا خاندان تباہ ہو جائے گا نا الفاظ تھے یا آگ رائنہ کا پورا وجود لمحوں میں بھر بھر جلنے لگا تھا تڑپ کر اس کی نصریں نواز کی جانے پھوٹھی تھیں جس نے اتنی سختی سے لب پھینچے تھے کہ نچلا لب کٹ گیا تھا جبکہ آفیہ تو تڑپنا تک پھول گئی تھی سمان خیات احمد کا صبر جواب دے گیا تو وہ بے اختیار چلا اٹھے میری باگ باز بچھی پہ اتنی بڑی تحمد مت لگاؤ تحمد انہوں نے کاردار نصروں سے حیات کی جانب دیکھا یہ تمہارے نصدیک تحمد ہوگی لیکن میرے نصدیک یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے جس گھر کی ایک بیٹی نے یہ گل کھلائے اس گھر کی دوسری بیٹی پہ بھلا کوئی کیوں اعتبار کرے گا مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کٹا کہ میں ایک ہی جگہ سے دوسری مردبہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا جن لڑکیوں نے ماں باپ کی عزت کو بیٹ چوراہے پہ نیلام کر دیا وہ بھلا شوہر اور سسرال کی عزت کی کیا حفاظت کریں گی تم سے رشتہ داری جوڑ کے مجھے اپنی آنے والی نسلوں کو برباد نہیں کرنا اس لیے میں ابھی اسی وقت رائنہ اور شانواز کا رشتہ ختم کرتا ہوں وہ انتہائی سخت اور سرد لہنچے میں بولے تو پورے لاؤنج میں سناٹس اچھا گیا جبکہ ان کے لفظوں کی مار سہتی رائنہ نڈھال سی زمین پر کھٹنوں کے بل گر گئی اسے یوں مسلوب دیکھ کر جہاں کتنی ہی سسکیاں بلند ہوئی تھی وہی ساکت کھڑا نواز بھی جیسے ہوش میں آ گیا تھا آہا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ بجلی کسی تیزی سے دمیانی فاصلہ تیہ کرتا پاپ کے نزدیک چلا آیا محبت نمی بن کے اس کی مدھوش نگاہوں سے چھلکنے کو بیتاپ تھی اس ایک ہفتے میں ان معصوم دلوں نے کتنی تیزی سے ایک دوسرے کی ذات تک کا سفر تہہ کیا تھا یہ کوئی ان سے پوچھتا جنہوں نے محض سات دن کے قلی لرسے میں اپنی آنے والی زندگی کے بہت سے خوبصورت خواب اپنی پلکوں پر سجا لیے تھے میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں تمہیں ابھی کسی وقت اس لڑکی کو طلاق دینا ہوگی ان کی برفیلی نگاہیں اس پہ آنٹھہری تو وہ بے یقین سا کتنے ہی قدم پیچھے ہٹ گیا نہیں میں میں ایسا کبھی نہیں کروں گا نفی میں سر ہلاتا وہ وحشت زدہ سا نگھت کی جانب پلٹا امی آپ آغا چان کو سمجھاتی کیوں نہیں اس میں رائنہ یا میرا کیا قصور ہے جو وہ ہمیں اتنی بڑی سزا دینے چلے ہیں پلیز امی خدا کا واسطہ ہے انہیں روکیں نہیں تو میں مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا امی ان کا بازو چھنچھوڑتے ہوئے وگردو پیش سے بے خبر ساروں قطار روتے ہوئے بے اختیاری کے عالم میں چلایا تو بیٹے کی اس طرح سے تڑپ پہ نکھت کا دل کٹنے لگا بے اختیار انہوں نے پریشان نظروں سے شوہر کی جانب دیکھا جو ان کی کیفیت پھاپتے ہوئے سرد لہنچے میں بولے خبردار جو ایک لفظ بھی کہا تو انہیں انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھ کے ایک چھٹکے سے نواز کا رخ اپنی طرف کیا اور تم بند کرو یہ تماشا اور غور سے میری بات سنو آج اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میرا مرا ہوا مو دیکھو گے اب یہ تم پر ہے کہ تمہیں باپ کی زندگی چاہیے یا اس لڑکی کا ساتھ اسے بند گلی میں کھڑا کر کہ انہوں نے فیصلے کاف دیا اسے سوم دیا تو وہ تڑپ اٹھا پلیز آغا جان یہ سب مت کریں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ منت پھرے لہچے میں بولا ہاں زمان تمہارا کنہ کار میں ہوں تمہیں جو سزا دینی ہے مجھے دے لو لیکن یوں اپنے بچوں کی زندگی پر بات مت کرو دیکھو میں تمہارے آکے ہاتھ جوڑتا ہوں ان معصوموں کو بینہ کسی وجہ کے اتنی بڑی سزا مت دو حیات احمد نے تیزی سے ان کے نزدیک آتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر انہیں ان کے رادے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی مگر شاہ زمان ان پہ ایک نکاح غلط ڈالنے کے بھی روادار نہ تھے فیصلہ کرو شاہ نواز انہیں مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ زور سے دھاڑے تو نیم جان ہوتی آفیہ نے بھاگ کر ان کا بازو تھام لیا خدا کے واسطے زمان بھائی میری رائنہ بے قصور ہے اس پر اتنا بڑا ظلم مت کریں ان کے آنسو تھے کہ دیکھے نہیں جا رہے تھے ہاں زمان خوش سے کام لو پلیز زمان بھائی کچھ تو خدا کا خوف کریں یکا یک بہت سی آوازیں ان کے ارد گرد سنائی دینے لگی تھی مگر شاہ زمان میں تو جیسے کان بند کر لیے تھے شاہ نواز اپنا فیصلہ سناو وہ پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں چلائے تو نواز بے بس سا باپ کے آگے ہاتھ چوڑ گیا مگر اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ کوٹ کے اندرونی جیب کے جانے پڑتا دیکھ کے وہ فقت ہو گیا تھا بے اختیار اس کے خوف زدہ نظریں ان کے چہرے کی طرف اٹھی تھی مگر وہاں موجود چٹانوں کی سختی نے اسے لمحوں میں یہ باور کروا دیا تھا کہ اگر اس نے ان کے خلاف جانے کی کوشش بھی کی تو وہ اپنی پسٹل نکالنے میں لمحے کا توقف نہ کریں گے بلگتے ہوئے اس کے دل نے سسک کر آخری ہچکی لی تھی اور فیصلہ ہو گیا تھا رائنہ حیات میں شاہ نواز زمان تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں آنکھیں بھیجے اس نے ایک چھٹکے سے اپنی روح کو اپنے جسم سے کھینچ نکالا تھا اور خود درد کی عذیت سے نڈھال ہوتا دو زانوں زمین پہ آگرہ تھا بند آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنے ارد گرد شور اور چیخیں بلند ہوتی سنی تھی مگر اپنے اندر سوائے سناٹوں کے اسے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا ایسے محیب سناٹے جو سن سناتے ہوئے اس کے رگو پہ میں سرائیت کرتے جا رہے تھے اور اس کا دم لحسہ بلحسہ کھڑتا چلا جا رہا تھا بے اختیار گھبرا کر ایک چھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے ایساسیت سے نجات حاصل کرنا چاہی تھی مگر رائنہ کی بحشت صدا پھٹی پھٹی بے یقین سی نظریں خود پہ جمعی پا کے وہ سانس تک لینا بھول گیا تھا کیا کچھ نہ تھا اسے ایک نکاح میں کہ وہ مارے فوف خدا کے ایک گانپ اٹھا تھا تب ہی دو بازوں نے اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے کھڑا کیا تھا اور کسی کٹ پتنی کے مانند اسے کھیچتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے مگر شانواز کی آنکھیں اس پتھرائے ہوئے چہرے پر سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھی جس پہ اسے کسی سائے کا گمان ہو رہا تھا اور اس سے پہلے کہ اس کے قدم اس تحلیز کو باہ کرتے ساکت کھڑا بوسایا لہرایا تھا اور اگلے ہی لمحے نہ صرف خود زمین بوس ہوا تھا بلکہ شانواز زمان کے بے جان وجود کو بھی ہمیشہ کے لیے ہزاروں ٹکڑوں میں بکھیر گیا تھا حادثہ تھا یا کوئی قیامت خیات احمد کے پورے خاندان کی بنیادیں ہل کر رہ گئی تھی اور خمیازہ تو نجانے آنے والی کتنی نسلوں کو بھگتنا تھا زلت شرمنگی اور بربادی نے مل کر ان کے ہستے بستے گھر پہ ایسا شب خون مارا تھا کہ وہ خود میں دنیا کا سامنا کرنے کی طاقت ہی کھو بیٹھے تھے اور جب لڑنے کا حوصلہ ہی نہیں رہا تھا تو دل کی دھڑکنوں کا منتشر ہو جانا کوئی اتنے تاجب کی بات نہ تھی ادھر حیات احمد آئی سی او میں تھے اور ادھر رائنہ شدید قسم کے نوز بریک ڈاؤن کا شکار ہو کے سندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی ایسے میں آفیہ کے لیے سوائے ماتم کے اور کچھ بھی نہ بچا تھا خانہ شادی یوں لمحوں میں خانہ غم بن جائے گا کسی نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا اور اب جب کے حقیقت ایک بھیانک خواب کا روپ تھار چکی تھی تو سب ہی اس کڑی آزمائش کے مزید طویل نہ ہونے کے لیے رب تعالی کے حضور سر پسجود تھے کہ مزید دکھ اور نقصان اٹھانے کا حوصلہ اب ان میں نہ رہا تھا دو دن کی طویل اور سخت آزمائش کے بعد جب پلاخر ڈاکٹروں نے انہیں حیات احمد کی طبیعت سنبھلنے اور اسی شام رائنہ کے ہوش میں آنے کی نوید سنائی تو زندگی کی ایک نئی لہر ان سب کے اندر دوڑ گئی تھی اور اس نئی لہر کو قائم رکھنے کے لیے حیات احمد نے اس شہر سے ہی پوچھ کر جانے کا فیصلہ کیا تھا جس کی فضائیں تک انہیں خود پر ہستی محسوس ہوتی تھی اور یوں باہمی صلاح مشورے سے وہ راشد کے پاس اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے جہاں کچھ عرصے ساتھ رہنے کے بعد انہوں نے اپنا الگ کھر لے لیا تھا بزنس میں انہوں نے راشد کی مدد سے نئے سرے سے شروع کیا تھا زندگی رفتہ رفتہ ہی سہی لیکن ایک بار پھر اپنے مدار میں کھومنے لگی تھی لیکن ایک چیز جو بکھر کر رہ گئی تھی وہ تھے جس بات و احساسات جن کے ٹوٹے تار روح میں کچھ ایسے چھپے تھے کہ ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ دل اپنے نقصان پہ سسک اٹھتا تھا اس پہ مستصاد رائنہ کی خالی آنکھیں اور لبوں پہ لگی چپ انہیں دہری حصیت میں مبتلا کیے ہوئے تھی اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی اور سخت آسمائش نے اسے دنوں میں لڑکپن سے نکال کر پختگی کی سرحت پر لا پھینکا تھا اس ظالم اور خودغرص دنیا نے فہم و ادراک کے جو سبق اسے پڑھائے تھے انہوں نے اس کے اندر کی بچی کا گلہ گھوٹ کر ایک شکست خوردہ عورت کو جنم دیا تھا جسے بہلانا کھینچ کے زندگی کی طرف لانا اور اس کا خود اپنی ذات اور اپنے رشتوں پہ اعتماد بحال کرنا اتنا آسان نہ تھا لیکن حیات احمد نے حمد نہ ہاری تھی ان کی بیٹی ایک اپنومل شخصیت کے مالک بن جاتی یہ انہیں کسی طور قبول نہ تھا ان کی انتق محنت اور کوششوں کے نتیجے میں رائنہ نہ صرف زندگی کی جانب پلتی تھی بلکہ ان کے مان حسلہ افسائی اور سہارے نے اس کے اندر خود اعتمادی اور خودداری کے ایسے رنگ پھرے تھے کہ اس ٹوٹی بکھری خودترسی میں مبتلا رائنہ کی جگہ ایسی باعتماد ذہین اور مضبوط لڑکیوں پھر کر سامنے آئی تھی کہ دیکھنے والوں کو بھی گمان تک نہ ہوا تھا کہ وہ کتنے بڑے حادثے سے دوچار ہو کر اس مقام تک پہنچی ہے ماضی اور اس سے جڑا ہر طرق تجربہ اس نے ہمیشہ کیلئے فراموش کر دیا تھا اور شانواز سمان کا نام کسی حرف غلط کی تہاں اپنی زندگی سے مٹا ڈالا تھا لیکن شانواز کے لئے اس حادثے نے زندگی کے مانے ہی بدل ڈالے تھے اس کے لئے رائنہ کو فراموش کرنا اور اپنے اندر سلکتے ہوئے جنب کے احساس سے نجات حاصل کرنا ناممکن ہو گیا تھا اپنے ماں باپ خصوصا زمان صاحب کو دل کی کہلائی سے معاف کرنا اس کے بس میں نہ تھا اور منافقت سے اسے شدید نفرت تھی اس لئے وہ ان سے دور ہو گیا تھا بلکہ وہ ایک ان سے کیا سب سے ہی کھنسا گیا تھا تنہائی اور سرناٹو نے اس کے وجود میں ایسے پنجے گاڑے تھے کہ وہ کھل کر مسکرانا تک پھول گیا تھا اس کے رویے کا یہ تناؤ لبوں کی یہ خاموشی اور خود کو سزا دینے کا یہ عمل جلد ہی نکھت کو اپنی غلطی کا احساس دلا گیا تھا انہوں نے آفیہ اور حیات احمد کو اپنے دیں ان کے جھوٹ اور دگاوازی کی سزا دینا چاہی تھی لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ سب یہ بھول گئے تھے کہ سزا اور جزا کا اختیار صرف اس پاک ذات کے ہاتھ میں ہے جو خود پہ کسی کا رائی برابر حق نہیں رکھتا اور پھر اس نے یہی کیا تھا انہوں نے زرمین کے کیے کی سزا تائنہ کو دی تھی تو اللہ نے بھی ان کے دل کو اولاد کے دکھ سے آشنا کرا دیا تھا ان کا بیٹا ان کا ہوتے ہوئے بھی ان کا نہ رہا تھا وہ ان سب سے دور چلا جانا چاہتا تھا وہ ان سے کوئی قلبی تعلق کوئی لگاؤں محسوس نہ کرتا تھا یہ سب سزا نہیں تو اور کیا تھا مگر اب ان کا اپنی غلطی کو ماننا اور پشتانا کس کام کا تھا جب حوصلے اور درگوزر کا وقت تھا تب تو انہوں نے انہ اور غصے میں اپنے شوہر کے غلط فیصلے کے آگے خاموشی اختیار کرتے ہوئے اپنی اولاد کو تنہا کر دیا تھا پھر اب اگر یہ تنہائیاں ان کے بیٹے کے اندر تک اتر گئی تھی تو وہ اس کی بربادی کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتی کس کو اس سر چنگ کے لیے مورد الزام ٹھہراتی جس نے نواز کو ان سب کے مقابل لاکھڑا کیا تھا زمیر کی اس پاس پرس نے ان کا رہا سہا سکون بھی برباد کر دیا تھا تاش کے نواز نے اپنے دل کے اجڑنے کا ماتم با آواز بلند سب سے لڑ چھکڑ کے کیا ہوتا تو شاید ان کی یہ خلش اتنی شدید نہ ہوتی لیکن اس نے تو اپنا ہر احتجاج ہر آنسو اپنی ذات کے اندر ہی دفن کر لیا تھا حتیٰ کہ جب نکھت نے اس سے معافی مانگی تب ہی اس نے بنا کچھ جتائے انہیں بڑی نرمی سے معاف کر دیا تھا یہ جانے بنا کہ اس کی یہ عالی زرفی انہیں اپنے رب کے حضور کس قدر شرمندہ کر گئی تھی ان کی دعاوں میں کتنی التجاؤں کا اضافہ کر گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بیٹے کی حالت اور دوری نے شاہ زمان کو بھی اپنے جذباتی فیصلے کا احساس دلا دیا تھا مگر چونکہ وہ باپ تھے اس لیے خود میں بیٹے سے معافی مانگنے کا حوصلہ نہ پاتے تھے لیکن ان کی نصریں ہر لمحے نواز سے خاموش التجائیں کر دی تھیں جنہیں وہ سمجھ کر بھی نظرانداز کر جاتا تھا اور جب بالاخر پانچ سال بعد اللہ نے اس کی دعاوں اور توبہ کو خبول کرتے ہوئے اسے اپنے غلطی کا کفارہ ادا کرنے کا ایک نادر موقع ادا کیا تھا تو اس نے بھی اپنے رب کے اس درجہ فضل و کرم پر اپنے ذرف کو وسی کرنے کا فیصلہ کیا تھا مگر وہ اپنے باپ کے حق میں سختی دکھا کر ایک بار پھر اپنے اللہ کو ناراض کرنے کی غلطی نہیں دورانا چاہتا تھا وہ افوہ درگزر سے اپنا رشتہ توڑ کے خود کو باطلوں کی صف میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اللہ کے حضور اپنے کفارے کو مقبول بنانا چاہتا تھا اور اس کے لئے دل اور نیت کا ہر طرح کی کسافت سے پاک ہونا اشد ضروری تھا سو شانواز زمان نے بھی یہی کیا تھا اس دعا کے ساتھ کہ اس کا دوست اور اس کی محبت دونوں ہمیشہ خوش رہیں عالم نے ایک بے بس سی نظر اپنے ہی کمرے کے دربازے پر ڈالی تھی اور پھر ایک گہری سانس کھیچتے ہوئے اس نے ہینڈل پر دباؤ پڑھایا تھا نتیجتاں دربازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی قدم پڑھانے پڑے تھے دربازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز بے بیٹھ پر نگاہیں چکائے بیٹھی دائنہ کا دوپتا اور بھرتا دل کسی بے قرار پرندے کی مانند جسم کے قفص میں پھڑھ پڑھایا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کے آنکھیں اپنی بیبسی پر پھر آئی تھی نہ جانے آنے والا اس کے دامن میں عمر پھر کے پشتاوی ڈالنے والا تھا یا اس کے اعتبار اور پکھرے ہوئے وجود کو عزت کی ردہ اڑھا کر اس کے آسمائشوں کو ختم کرنے والا تھا بہت کوشش کے باوجود بھی ایک بے اختیار سسکی اس کے لبوں کی قید سے آزاد ہو کر کمرے کے خاموش ماحول میں ہلکا سا ارتعاش برپا کر گئی تو اب تک دروازے کی سمت چہرہ کیے ہوئے عالم نے چونک کر پلٹ کے رائنہ کی جانب دیکھا اور باوجود اس کے کہ وہ سائٹ سے اس کے چہرے کی ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا اس کے آنسوں سے مخفی نہ رہ سکے تھے یہ لیجئے پانی پھینے رائنہ کو اپنے دائیں جانب قدموں کی آواز آئی اور پھر گلاس میں پانی ڈالنے کے بعد ایک نہایت خوبصورت آواز نے مخاطب کیا تو اس کی نصریں اپنے سامنے آٹھہرنے والے نفیس سے شیشے کے گلاس سے ہوتی ہوئی اسے تھامنے والے مضبوط ہاتھ پہ آٹھہری اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ پڑھاتے ہوئے گلاس تھام لیا تو ایک پل کے لیے اس مرمری ہاتھ کی سپیدی اور اس پہ چھپ دکھلا دی ہینا کی سرکی نے عالم کا سارا دھیان اپنی جانب مبزول کروا لیا لیکن اگلے ہی لمحے اس سر چھٹکتے ہوئے رسان سے بولا اگر آپ کی یہ آنسو اپنے ماں باپ کی جدائی کے احساس سے بہر رہے ہیں تو بے شک انہیں پہنے دیجئے لیکن اگر یہ کسی وحیمیں یا وسوسے کا نتیجہ ہیں تو انہیں فوراں سے پیش تر صاف کر ڈالیں کیونکہ میں حال میں زندہ رہنے والا انسان ہوں مازی میرے نزدی صرف اچھی یادوں کو دہرانے اور غلطیوں سے سبق سیکھنے کا ایک سریعہ ہے اس کی تلخیاں اس کی کرواہٹیں مجھے حال میں شامل کرنا پسند نہیں اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں جب یہ کسی اور کی کھولی ہوئی ہو بات کرتے ہوئے وہ آہستگی سے اس کے سامنے آ بیٹھا تو رانیہ کی فیگی ہوئی بے یقین آنکھیں اپنے سامنے آٹھ ہیڑنے والے وجید چہرے پر جم گئی جو اپنے ہر لفظ سے اسے کسی حیرت قدے میں دھکیل رہا تھا دنیا میں خصوصا ہمارے معاشرے میں مرد ایسی بھی سوچ رکھتے ہیں اسے یقین نہیں آ رہا تھا دوسری جانب اسے یوں پہلی بار اوبر اوپا کر عالم کو اب تک کی سنی گئی اس کی ہر تعریف کم لگی تھی آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں اس کی دھلی دھلی حیران آنکھوں میں تکتے ہوئے عالم نے اچانک کھمبیر لہچے میں کہا تو موضوع کی اس اچانک کبھیلی پر آئینا چند سیکنڈ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی لیکن جو ہی بات سمجھ میں آئی وہ جھیم کر نظریں چھرا گئی اس کی یہ بے ساخت کی ناصف عالم کو بے اختیار ہزنے پر مجبور کر گئی بلکہ رہینا کے لبوں پر بھی ایک مدت کے بعد پھرپور مسکراہت پکھر گئی نہ جانے کیوں لیکن اسے اپنی آزمائش کے ختم ہونے کا یقین سا ہونے لگا تھا صبح جب رہینا کی آنکھ کھلی تو ایک پل کے لیے اجنبی درو دیوار کا احساس اس کے سوئے ہوئے دماغ کو مبتلا کر گیا لیکن جو ہی ذہن پر سے نین کا غلبہ چھتا اس کی نظریں بیٹھ کی دوسری جانب دراز وجود پر جا تکرائیں اور وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھی وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ایک نظر عالم کے سوئے ہوئے چہرے پر ڈال دی احتیاط سے نیچے اتر آئی اور ڈرسنگ روم کی جانب پڑھ گئی جہاں موجود دیوار کی رالماری کو کھول کر اپنے لیے ایک نسبتاً ہلکا جوڑا نکال کر وہ واشروم میں کھس گئی تقریباً 20-25 منٹ بعد جب وہ دوبارہ کمرے میں واپس آئی تو عالم کو اسی ذاویے پر سوتا پا کر تسبسب کا شکار ہو گئی پتہ نہیں وہ کتنے بجے اٹھنے تک کے آدھی ہیں بے اختیار اس کی نظریں کھڑی کی جانب اٹھ گئیں جہاں نو بچنے کو تھے یقیناً ابھی کچھ ہی دیر میں ناشتے کا بلاوہ آنے والا تھا اور پہلے ہی دن وہ تاخیر کا سبب بنتی یہ مناسب نہ تھا وہ عالم کو کچھ دیر مزید دسٹرپ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے کھڑکی کے پردے کھولتی پریسنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھی جہاں اپنے آکس پر نکاح پڑتے ہی وہ ایک پل کو تھمسی گئی کل تک اس کا یہ چہرہ سوچوں اور اندیشوں میں کھرا کتنا اترا ہوا تھا لیکن آج محض چند حرف یقین مان اور عصد نے مل کر اسے آسود کی کا کیسا عجب نکھار پخشا تھا کہ اس کے لئے خود کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا تاش کے مرد اس حقیقت کو سمجھ سکتے کہ ان کی شریک سفر کے لئے اگر کوئی چیز محبت سے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہے تو وہ ان کی جانب سے دیا جانے والا اعتبار اور عصد ہوتی ہے جن کی موجود کی اس رشتے میں بھی محبت کا باعث بن جاتی ہے جہاں محبت پہلے سے موجود نہیں ہوتی اور جن کی غیر موجود کی اس محبت کو بھی ختم کر ڈالتی ہے جس کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہوتے ہیں پتہ نہیں زرمین نے انجانے میں اس کے ساتھ نیکی کی تھی یا برائی لیکن اب جب کے زندگی میں ایک مخلص ساتھی کا ساتھ میں اثر آیا تھا تو اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے اندر زندہ رہنے کی چاہ بھی تھی اور رنگوں سے پھری خوشکوار زندہ کی گزارنے کی تمنہ بھی جس پہ تل خالات نے پرف کی تیہ سرور جمع ڈالی تھی لیتے اس نئے احساس نے اسے عجیب سی خوشی سے دوچار کر دیا تھا جس کے رنگ اس کے چہرے پر باسے طور پر دیکھے جا سکتے تھے یوں اکیلے اکیلے کس بات پہ مسکر آیا جا رہا ہے اچانک ایک دلکش آواز اس کے خیالات کے تانے بانے کو بکھیر کر اسے چونکا گئی تو وہ بے اختیار کردن موڑتے ہوئے اپنے دائیں جانے دیکھنے لگی جہاں آلم بیٹھ کی پشت سے کمرٹکائے اسی کو دیکھ رہا تھا آپ کب اٹھے چھینپتے ہوئے وہ دھیمے لہچے میں بولی تو آلم مسکر آ دیا یہی کوئی پانچ منٹ پہلے لیکن آپ اپنی سوچوں میں اتنی مہف تھی کہ میں نے آپ کو ڈسٹرپ کرنا مناسب نہیں سمجھا لیسے آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کس بات پر مسکر آ رہی تھی اس کے چہرے پر نگاہیں جمعائے وہ شرارت سے بولا تو رائنہ کا سبی چہرہ گلا بھی پڑ گیا کچھ خاص نہیں مسکراہت دپائے وہ رخ موڑ گئی تو آلم کمبل ہٹاتا بیٹ سے نیچے اتر آیا اچھا میں سمجھا کہ آپ میرے بارے میں سوچ رہی تھی چہرے اور لہچے میں سنجید کی پیدا کرتا وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تو آئینے میں اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھتی رائنہ گھبرا سی گئی نہیں میں آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی وہ باکھلا کر بولی تو اس کے عکس پر نگاہیں جمعائے کھڑا سمجھ میں آتے ہی رائنہ مسلوی خبکی سے اسے تکنے لگی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کا موبائل بج اٹھا سائٹ ٹیبل کی جانے باتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا تو اسکرین پر جکمگاتا نمبر اس کے لبوں پر بھرپور مسکراہت بکھیرنے کے ساتھ ساتھ اس کا سیروں پون بڑھا گیا اگلے ہی لمحے وہ فون ہاتھ میں لیے تیزی سے بیلکنی کے جانب کھلنے والا شیشے کا سلائڈنگ ڈور کلتا کمرے سے باہر نکل گیا تو رائنہ قدر حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو اجھلت سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا فون کان سے لگا گیا تھا آج اگر تو فون نہ کرتا نا تو پھر دیکھتا عالم نے ہیلو کا تکلف کیے بنا دھمکی دی تو شانواز مسکرا دیا اور آج اگر تو میری کال نہ ریسیف کرتا تو پھر تو بھی دیکھتا تجھے اتنا بڑا قدم اٹھاتے شرم نہ آئی یا مجھ پہ یقین نہیں رہا تھا وہ نواز کے کوٹہ جانے کے بعد آج پہلی بار اسے بات کر رہا تھا اس لیے بے اختیار پڑ پڑا تھا تجھ پہ تو اپنی ذات سے بھی پڑ کر یقین ہے یار لیکن اس وقت پہ یقین نہیں یہ کب بدل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا اور میں اپنی دوستی کو کسی آسمائش پہ نہیں دالنا چاہتا تھا وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا تو آلم قصدن بات کو ہلکے پھلکے انداز میں لے گیا بس بس زیادہ ڈیالاگ بولنے کی ضرورت نہیں یہ بتا تو ٹھیک ہے میں تو ٹھیک ہوں تو اپنی سنا خوش تو ہے نواز نے اپنے دل میں سر اٹھاتے اندیشوں کو سبان دیتے ہوئے پوچھا اسے یہ احساس مسلسل پریشان اور نادم کیے ہوئے تھا کہ آلم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ محض اس کے خواہش اور خوشی کو پورا کرنے کے لیے کیا تھا ہاں نہ جانے کیوں آلم کا لہجہ دھیما پڑ گیا تھا اور رائنہ دوسری جانب نہ چاہتے ہوئے بھی نواز کے انداز میں چھچک اتر آئی تھی وہ بھی خوش ہے بے اختیار اس کی نظریں اندر کی جانب اٹھی تھی جہاں وہ اب تنہا نہیں بلکہ آپی اور بھابی کے نرگے میں سجی سمری پیچی تھی اللہ تم دونوں کو یوں ہی خوش رکھے اچھا یار رکھتا ہوں مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے وہ دیمے پڑھتے لہجے میں بولا تھا لیکن آلم کو اس کی آواز میں اترتا بھاری پن آنے واحد میں محسوس ہو گیا تھا ہم رائنہ پہ نگاہیں جمعے وہ محض یہی کہہ سکا تھا اپنا بہت خیال رکھنا لائن منقطع ہونے سے پہلے شان آواز کی نم آواز ایک بار پھر اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی اور وہ بے اختیار لب پینچ گیا تھا اس کے دوست نے محسوس کی خوشی اور اتمنان کے لیے کس پل سرات سے گزر کر اپنا وعدہ اتفا کیا تھا اسے اس حقیقت کا بخوبی علم تھا اور اب اس نے اس کے لیے کیا کرنا تھا یہ آلم غیاس نے اس پل اور اسی لمحے تیہ کر لیا تھا ولیمے کی بہت شاندار تقریب کے بعد رائنہ رسم کے مطابق مہکے چلی آئی تھی جہاں اگلے دن غیاس علی کی پوری فیملی جنر پر انبائٹڈ تھی رائنہ کے چہرے سے چھلکتے اتمنان اور خوشی کے احساس نے حیات احمد کے دل اور روح کو اندر تک سرشار کر دیا تھا لیکن آفیہ ماں تھی جب تک انہوں نے بیٹی کی زبانی اس کا حال دل نہیں سن لیا انہیں کسی طور چین آکے نہیں دیا اور جب رائنہ نے اپنا ہر احساس ماں کے سامنے کھل کر بیان کر ڈالا تو وہ بے اختیار اپنے رب کے حضور سشتہ ریس ہو گئیں جس نے انہیں اپنی اولاد کی جانب سے خوشیوں بھرا یہ دن دکھا کر ان کی ہر تکلیف اور عزیت کا پھرپور ازالہ کر ڈالا تھا ان کے نزدیک رائنہ کے خوشی بہت اہم اور یہ احساس بہت تکلیف دے تھا کہ زندگی کا یہ نیا سفر ان کی بچی نے محس اپنے ماں باپ کو مزید تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچانے کیلئے شروع کیا تھا لیکن اب یہ جان کر کہ وہ اپنے اس فیصلے پر دل سے خوش اور مطمئن تھی ان کا روان روان اپنے خدا کے حضور شکر گزار تھا ساری رات سب کی ہستے ہساتے باتیں کرتے آنکھوں میں کٹی تھی اور اگلے دن گھر میں پھیلی مصروفیت اور رونک اپنے عروج پر تھی نوسط سمیت شادی کے سسلے میں آئے سبھی مہمانوں کا قیام حیات صاحب کی طرف ہی تھا جس کی وجہ سے گھر میں خاصی چہل پہل تھی ہر کوئی رائنہ کے لیے حقیقتاً بہت خوش اور دل سے دعا کو تھا اور یہ احساس اس کے لیے بہت خوشکن اور مان پھرا تھا اسے وہ دن یاد آ گیا تھا جب ہر زبان پر زرمین کے لیے بد دعاوں اور نفرت کا اظہار تھا بے شک بیٹیاں ماں باپ کا فخر اور مان ہوتی ہیں اور یہ اسی فخر اور مان سے سب کی دعاوں تلے رخصت ہوتے ہی اچھی لگتی ہیں بشرف کوئی سمجھے تو دوپہر کے کھانے سے فراغت کے بعد سویسیو عریز لاؤنج میں بیٹھے گرین ٹی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے خوشکپیوں میں مصروف تھے جب مجید کی مایت میں اندر آنے والی ہستی نے نہ صرف سب کو ایک لحصے کے لیے ساکت کر ڈالا تھا بلکہ وہ خود بھی پورے خاندان کو یوں اپنے سامنے پا کر زرت ہو گئی تھی لیکن اب چونکہ واپس پلٹنا ممکن نہ تھا اس لیے تھنڈے پڑتے جسم کے ساتھ وہ آنے والے کڑے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی لیکن شاید یہی انصاف خداوندی ہے جس کا سامنا ہر ظالم کو کرنا پڑتا ہے ورنہ اتنے سارے دنوں میں سے اسے یہاں آنے کے لیے یہی دن ملا تھا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے تم تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی سکھ چہرہ لیے حیات احمد ایک چھٹکے سے اٹھتے ہوئے تھاڑے تھے مجید ایک منٹ میں اس رڑکی کو یہاں سے باہر نکالو فوراں انہوں نے قہر برسادی نظروں سے مجید کو دیکھتے ہوئے حکم دیا تو وہ گھبرا کر اس کی جانب پڑھا تھا مگر وہ تیزی سے اسے ہٹا دی آگے بڑھائی تھی پلیس پاپا ایک بار میری بات سن لیں پھر چاہے مجھے نکال دیں اس نے برستی آنکھوں سے اپنے پاپا کی جانب دیکھا تھا جنہیں پانچ سال بعد اپنی حیرت پر قابو پاتی بپر کے اس کے سامنے آکھڑی ہوئی تھی کیا چاہتی ہو میں پوچھتی ہوں کیا چاہتی ہو تم وہ حلق کے بل چلائیں تھی کیوں تم کسی خون آشام بلا کی طرح ہر پار ہماری خوشیاں نگلنے آ جاتی ہو کیوں تمہاری حوض تمہاری نیت نہیں بھرتی انہوں نے بھرائے ہوئے لہچے میں اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل کے جانے بشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا تھا یہ میں نے نہیں مانگا امی میں آپ کو یہی تو بتانے آئی ہوں روتے ہوئے اس نے فائل ان کے سامنے کر دی تھی یا وہ نے کب اور کیسے آپ سے رابطہ کیا کیا کہہ کر آپ سے یہ مطالبہ کیا مجھے کچھ پتا نہیں امی تمہیں کچھ پتا تھا یا نہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں تم بس یہاں سے چلی جاؤ ہاتھ اٹھائے وہ قطعیت سے بولی تو زرمین پھپک کر رو پڑی امی پلیز مجھے ماف کر دیں آپ سب کو دکھ دینے کی سزا میں روز چھیلتی ہوں میں روز جیتی اور روز مرتی ہوں خدا کیلئے امی مجھے ماف کر دیں دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اس نے تڑپ کر صدا کی تھی فائل چھوٹ کر آفیہ کے قدموں میں آگری تھی جبکہ حاصلین محفل انصاف باری طالع کے جیسے قائل ہو گئے تھے بے اختیار ہی کتنی آنکھیں بھر آئیں تھی جبکہ رائنہ اپنی سسکیوں کا گلہ کھونٹنے کو لبوں پہ ہاتھ رک گئی تھی جانتی ہے زرمین آج اگر تو مجھے اپنی خوشیوں کی اطلاع دیتی تو مجھے بہت حیرت ہوتی کیونکہ میری ہر ہر سانس کے ساتھ تیرے لیے بددواہ نکلی ہے جس پل تیرا یہ باپ بھرے مجمے میں سہن میں دھاڑے مار مار کر رویا تھا اور جس پل تیری اس بہن کو تیری کرنی طلاق کی صورت بھرنی پڑی تھی تب میں نے اپنے رب کو روح کی شدتوں سے پکارا تھا اور آج میرا اس کی ذات پہ ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا ہے بے شک وہ سب سے بڑا منصف ہے بہتے عشق صاف کرتے ہوئے انہوں نے مسپرا کر اس کی برستی آنکھوں میں دیکھا تھا جو سر چہرہ لیے لڑکھڑا گئی تھی تو جو پا رہی ہے اور جو پائے گی یہ اس راستے کی منزل ہے جو تیرا اپنا منتخب کرتا تھا اور یہ وہ ہے جو ہمارا فرض تھا انہوں نے چھک کر فائل اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی اب تیرا ہم پہ کوئی حق پاقی نہیں رہا انہوں نے دھیمے لہچے میں کہتے ہوئے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا اور وہ جو ان کے قدموں سے لپٹ کر معافی مانگنے کے پاہش میں یہاں تک چلی آئی تھی بے بسی سے آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکی تھی بے اختیار اس کی برستی نظروں نے اپنے ارد کرد موجود لوگوں میں اپنی ماجائی کو تلاشنا چاہا تھا مگر امٹتے آنسووں اور نفرت پرساتی نگاہوں نے اس سے بزید یہاں رکنے کا حوصلہ چھین لیا تھا یہ حجوم یہ چہرے نئے نہ تھے مگر آج جہاں وہ کھڑی تھی کل وہ یہاں اپنے ماں باپ کو کھڑا کر دی تھی بے شک خدا بہت بڑا منصف ہے سسکیاں سمیٹھتے اس کے کانوں میں فقط ایک ہی فقرے کی گونج تھی ارے یار نواز کچھ پتا چلا وہ سب گھر والوں کے ساتھ ٹائننگ ٹیبل پہ بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا جب شہباز کے کہنے پہ وہ بے اختیار اس کی جانب دیکھنے لگا باقی سب بھی شہباز کی طرف متوجہ ہو گئے تھے کس بارے میں عالم کی شادی ہو گئی ہے یار شہباز نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا تو ایک پل کے لیے وہ خاموش ہو گیا جبکہ باقی سب حیرت زدہ سے رہ گئے کیا لیکن اس نے تو نواز کو بتایا تک نہیں نگھت بیگم کے چہرے پر خفقی کے آثار درائے تھے جبکہ رتابہ کا دل نہ جانے کیوں گمسمسہ ہو گیا تھا بہت سے خاموش لیکن بامانی پل اس کے ذہن کی سکرین پر نمدار ہوئے تھے جب کسی کے نظروں کے ارتقاس نے اسے بارہا چونکنے اور مقابل کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا تو کیا وہ محض دل لکی تھی مگر وہ یہ سوال کس سے اور کس بلبوتے پر کر دی کہ ان لمحوں میں زبان سے کیا اقرار تو کہیں بھی نہ تھا لیکن پھر اس دنیا میں زبان تو دور خدا اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کیے گئے اقرار سے بھی پھرنا مشکل نہیں اگر انسان کی نیت بدل جائے تو سو اگر عالم غیاس انجان بن گیا تھا تو یہ کوئی اتنے تاجب کی بات تو نہ تھی مجھے معلوم تھا نواز پر سکون انداز میں گویا ہوا تو سب کی حیرت دو چند ہو گئی تمہیں معلوم تھا تو پھر تم گئے کیوں نہیں شہباز نے اچمبے سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے پوچھا کیونکہ اس کی شادی رائنہ حیات سے ہوئی ہے اپنے سابقہ پر سکون انداز میں جواب دیتے وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا جبکہ تمام حاصلین محفل کی سماعتوں پہ گویا بم آگے رہا تھا امی میں کھانا کھا چکا ہوں آپ پلیس ایک کپ کافی میرے کمرے میں پھچوا دیجئے گا سب کے تاثرات کو نظر انداز کر کے وہ اتمنان سے کرسی کھسکاتا اٹھ کر ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تو یہ تھی اس کی اچانک پاپسی کی وجہ اور میں سمجھی تھی کہ آنسوں کی الغار نے نکھت کو بات مکمل نہ کرنے دی تھی اور وہ بے اختیار رو پڑی تھی جبکہ شاہ زمان لب پھینچ کر رہ گئے تھے امی پلیس حوصلہ کریں بلکہ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کا بیٹا آپ کو لوٹا دیا ہے ورنہ وہ ہم سب سے کتنا دور چلا گیا تھا آپ اچھی طرح جانتی ہیں سیما نے برابر بیٹھی ساز کشنانوں پہ بازو پھیلاتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا وہ تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن میرا بچہ خود کس عزیت سے گزرا ہوگا یہ سوچ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے رجانے اللہ کو کیا منظور ہے جو میرے بچے کی آزمائشیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی وہ آنسوں کے درمیان بولی تو اب تک خود پر زب کیے بیٹھے شازمان ایک چھٹکے سے کرسی دھک لیلتے اٹھ کر کمرے سے نکلتے چلے گئے یہ سب ان کی زد کا نتیجہ ہے میرے بچے کی خوشیاں بیز امی اگر بھائی نے پچھلی باتوں کو بھلا کر آکے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو خدا کیلئے آپ اس پرانی بحث کو چھیڑ کر پھر سے ان کے زخموں کو مت پورے دیں رتابہ نے جنجلا کر انہیں ٹوکا تو وہ بے اختیار خاموش ہو گئیں بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں امی بلکہ میرے خیال میں ہمیں اب نواز کی شادی میں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے کیا خیال ہے آپ کا اس نے اجانک رخ موڑتے ہوئے مسلسل خاموش بیٹھے شہباز کو مخاطب کیا تو وہ کسی گہری سوچ میں گن تھا بے دھیانی سے اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا میں نواز کے کمرے میں جا رہا ہوں تم دو کپ کافی تیار کروا کے پھشوا دو وہ سیما سے کہتا باہر کی جانے پڑ گیا تو نکھت کچھ کہنے کے پاہش میں محض اس کی پشت کو دیکھ کر رہیں دستک کی آواز پہ نواز نے بنا دیکھے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تو شہباز تھیرے تھیرے قدم اٹھاتا اس کی پشت پہ آ کھڑا ہوا جو کھڑکی میں کھڑا نہ جانے باہر اندھیرے میں کیا تلاش کر رہا تھا اپنے پیچھے مسلسل خاموشی محسوس کرتے ہوئے نواز نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تو شہباز کو سینے پہ ہاتھ پاندھے اپنی جانب ٹکتہ پا کر وہ ایک کہنی سانس لیتا اس کی طرف رخ موڑ گیا کہاں سے لائے ہو اتنا حوصلہ شہباز نے بغور اس کا چہرہ تکتے ہوئے سوال کیا پتہ نہیں وہ اپنی تیزی سے بھیگتی آنکھیں چورا گیا بھائی کی صورت ایک مہربان کو سامنے پا کر نہ جانے کیوں اس کی ہمت اس کا سب جواب دینے لگا تھا عالم تمہارے اور رائنہ کی مطالق جانتا ہے اس کے صبح پڑھتے چہرے پر نکاہیں جمائے اس نے اگلا سوال کیا ہاں وہ آہستگی سے بولا تو شانواز ایک کہری سانس لے کر رہ گیا اس کا مطلب ہے میرا اندازہ درست نکلا کیسا اندازہ ہٹ کرنے کی کوشش کی یہی کہ عالم اور رائنہ کی شادی ہوئی نہیں بلکہ تم نے کروائی ہے یا پھر یوں کہو کہ روح پہ دھرے پوجھ میں کمی کے لیے تم نے ایک سبیل نکالی ہے اس نے نواز کو اس کی کہی بات لوٹائی تو اس کی آنکھیں بھرائیں بھائی وہ خود پہ ہر اختیار کھو بیٹھا تو بے اختیاری کے عالم میں شہباز کے سینے سے آلگا حوصلہ میرے یار تم تو بہت بہادر ہو اسے تسلی دیتے شہباز کے اپنی آنکھیں بھرائیں تھی وہ رائنہ کے لیے اپنے بھائی کی شدتوں سے بخوبی واقف تھا لیکن وہ اپنے عشق میں اتنا گھرا اترے گا اس بات کا اسے اندازہ نہ تھا اللہ تمہاری کوشش کو قبول فرمائے اور تمہیں اتنا پرخلوس شریع کے سفر دے کہ تمہاری زندگی سچی خوشی اور حقیقی اتمنان سے مالا مال ہو جائے اسے خود سے لپٹائے شہباز نے بے اختیار اسے دعا دی تو شانواز کا سسکتا دل قدرے تھمسا گیا چوتھی کی رسم سے فراغت کے بعد رائنہ کو ایک بار پھر اسلام آباد والے گھر کے بجائے حویلی لائے گیا تھا جہاں گاؤں میں عیاس علی اور شاہستہ بیگم کا پورا خاندان ان کا منتظر تھا خدا خدا کر کے دعوتوں اور مبارک بات کا سلسلہ کچھ کم ہوا تو غیاس علی نے دونوں کو کھومنے پھرنے کے لیے یورپ پھیجنے کا پروگرم بنایا مگر عالم چونکہ اپنے نئے بزنس پر توجہ دینا چاہتا تھا اس لئے اس نے رائنہ سے معصرت کرتے ہوئے غیاس علی سے فلوقت اس پروگرم کو کینسل کرنے کی درخواست کی تھی جو انہوں نے خاصی پسو پیش کے بات قبول کر لی تھی اس معاملے کے نپٹنے کے اگلے دن عالم اپنے بزنس کے سلسلے میں لاہور چلا گیا تھا جہاں سے اس کی واپسی آج تین دن کے بعد ہوئی تھی اس دوران رائنہ خاصی اداس ہو گئی تھی اس لئے جب دونوں کو تنہائی میں اثر آئی تو وہ اسے اپنی خفقی کا خاموش اظہار کیے بنا نہ رہ سکی تھی کیا بات ہے تم اتنی چپ چپ سی کیوں ہو کمرے میں آنے کے بعد وہ قصدن اس کا سوٹ کیس پھول کر سامان انپیک کرتے ہوئے خود کو مسروب ظاہر کرنے لگی تو وہ جو کسی کو میسیس لکھ رہا تھا موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے تھیرے تھیرے چلتا اس کے پاس آکھ کھڑا ہوا ایسی تو کوئی بات نہیں وہ اپنا کام کرتے ہوئے آہستگی سے بولی تو عالم اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا وہ اس کی خفقی کی وجہ سے بخوبی واقف تھا لیکن فیلحال اس کے موں سے سننے کا خواہا تھا تو پھر میرے پاس آکے بیٹھو نا وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے محبت سے بولا تو رائنہ آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی میں پیکنگ کھول رہی ہوں یہ تمہارے نہیں مراسموں کے کرنے کے کام ہے اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر واپس سوٹکیس میں اشالتے ہوئے اس نے رائنہ کو دونوں شانوں سے تھام کر اپنی جانب موڑا تو پھر میرا کیا کام ہے سینے پہ بعض زبان تھے اس نے ناراضی سے عالم کی طرف دیکھا تمہارا کام ہے میرا خیال رکھنا مجھ سے محبت کرنا اور جب میں تم سے دور جاؤں تو مجھ سے ناراض ہونا شریر نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ آخر میں مسکر آیا تو چند لمحے خفقی سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد رائنہ دھیرے سے مسکر آ دی جب سب پتا ہے تو انجان بننے کے ایکٹنگ کیوں کر رہے تھے اس نے اب روچ کاتے ہوئے پوچھا یوں ہی تمہیں تنگ کرنے کو دل چاہ رہا تھا اس نے محبت سے اسے اپنے نستیق کرتے ہوئے کہا تین دن ستا کر ابھی آپ کا دل نہیں بھرا جو مزید تنگ کرنے کے خواہش ہو رہی تھی اس نے مسکر آئی خفقی سے اسے کھورا خواہش ہو رہی تھی نہیں میڈم ہو رہی ہے عالم نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کھینچتے ہوئے مانکیزی سے کہا تو رائنہ کا گلابی چہرہ مزید گلابی ہو گیا جسے دارفتگی سے تکتے ہوئے وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا جب موبائل کی بیپ نے کمرے میں پھیلا فسون پکھیر دیا سائٹ ٹیبل کی جانب پڑھتے ہوئے عالم نے فون اٹھایا تو سکرین پہ جکمگاتا نمبر بیغ تیار اس کے لبوں پہ مسکراہت پکھیر گیا دل ہی دل میں اس پرفیکٹ ٹائمنگ کو سرہتا وہ اجلت میں موبائل ہاتھ میں لیے بیلکنی کا گلاس روڈ سلائٹ کرتا باہر نکل گیا اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے اور فون کان سے لگاتے وہ بینہ رائنہ کی جانب دیکھے بھی خط پہ گڑی اس کی نظریں بہ آسانی محسوس کر رہا تھا ہیلو اس نے کال ریسیف کرتے ہوئے کہا تو دوسری جانب موجود نواز پریشانی سے بولا عالم کرتو ہے تو نے کیوں مجھے میسج کر کے ارشنٹلی فون کرنے کے لیے کہا تھا یوں ہی دل کر رہا تھا یار من تو اس سے بات کرنے کے لیے وہ مسکرا کر بولا تو نواز پھر نہ اٹھا کمینے یہ بھی کوئی طریقہ ہے تجھے احساس ہے کہ میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا خبیص اور اس کی گالیاں عالم کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی جبکہ کلاس ڈور کے اس طرف کھڑی رائنہ کی آنکھوں میں موجود دو چند ہو گئی تھی لائن بھابی میں آپ کی کچھ خلپ کروا دوں رائنہ کے جن میں داخل ہوتے ہوئے رابیہ سے بولی جو ریڈنگ کرتی ہے مریم کو گود میں اٹھائے پانسامہ کے ساتھ سینت اور سکھاں کو بھی ہدایات دینے میں مصروف تھی آج پھروز کے کچھ غیر ملکی دوستوں کی دعوت تھی اس لیے صبح سے ہی گھر میں خاصی مصروفیت تھی پھروز کی ہدایت تھی کہ ہر جیس پرفیکٹ اور ڈشز میں خاصی ورائٹی ہونی چاہیے اس لیے رابیہ کو خود ہر کام کی نگرانی کرنا پڑ رہی تھی بگڑنا تو گھر کے ملازمین خاصے ٹرینڈ تھے اگر میری کچھ ہلپ کروانا چاہتی ہو تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سنبھال لو میرے تو کندھے رہ گئے ہیں اس نے بیچارتی سے کہا تو رائنہ نے آگے پڑھ کے مریم کو اس سے لے لیا جو آج بخار کے باعث خاصی چڑچڑی ہو رہی تھی ماں کی گوز سے اترتے ہی اس نے خاصا شور مچایا تھا بگر رائنہ نے اسے کچھ اس طریقے سے سنبھالا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں نہ صرف چپ کر گئی بلکہ رائنہ کے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا کر کے بسکٹ بھی کھانے لگی واہ بھئی تمہیں تو لگتا ہے اس کام کی خاصی پریکٹس ہے کچھ دیر بعد رابیہ اس کے برابر رکھی کرسی پر پیٹھتے ہوئے بولی وہ دونوں وہیں کچن میں ایک جانب رکھی چھوٹی ٹیبل پر پیٹھی ہوئی تھی پریکٹس تو نہیں البتہ بچوں سے پیار بہت ہے وہ مسکرا کر بولی تو رابیہ کی مسکراہت گہری ہو گئی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تمہارے شوہرے نامدار خیر سے بچوں کے دیوانے ہیں اس لیے خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو وہ بے اختیار ہنسی تو رائنہ بھی دھی میں سے ہنس پڑی ویسے بھابی آپ کی فیملی اور یہ فیملی آپس میں ریلیٹیف سینہ اس نے مریم کا مو ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے پوچھا ہاں فیروز میرے سیکنڈ کزن ہیں ایکچلی ہم میں شادیاں خاندان میں ہی کی جاتی ہیں اس لیے سب ہی انٹر ریلیٹڈ ہیں وہ اپنے دھیان میں بولی تو رائنہ چونک سے گئی اچھا تو پھر عالم کی شادی کیسے باہر ہو گئی اس نے قدر حیرت سے پوچھا تو رابیہ اپنی بے دھیانی پہ خود کو کوز کے رہ گئی وہ ایسے کہ تم آنٹی کو بے تہاں بھا گئی تھی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی فنکشن میں دیکھا تھا وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی انہیں یونیورسٹی جوائن کی ایک کچھ عرصہ ہی تو ہوا تھا اور اس دوران گنتی کے چند ایک فنکشنز ہوئے تھے ارے بھائی کسی بھی فنکشن میں دیکھا ہو تمہیں اس سے کیا اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا جوڑ عالم کے ساتھ بنایا تھا سو تمہیں یہی آنا تھا پھر چاہے تم دونوں کہیں بھی ہوتے وہ بات کو ٹالتی قسطن اٹھ کھڑی ہوئی تو رائنہ اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی واقعی ان دونوں کا جوڑ تھا تو انہیں ملنا ہی تھا پھر چاہے بیچ میں شانواز زمان آتا یا کوئی اور بے اختیار اس کی نگاہوں میں فون پہ بات کرتا قہقہ لگاتا عالم گھوم گیا جو ویسے تو ہر کال رائنہ کے سامنے اٹین کرتا تھا لیکن نجانے اس خاص فال پر کیوں اٹھ کر کمر سے باہر نکل جاتا تھا ایک بات تو کلیر تھی کہ وہ عالم گیاس کی نہیں بلکہ بیگم گیاس کی پسند تھی تو پھر کہیں بیچ میں رائنہ حیات کی ذات تو نہیں آئی تھی آنے والے دنوں میں عالم رائنہ کو لیے اسلام آباد چلایا تھا جہاں ایک پورا گھر اور اس کی ذمہ داریاں اس کی منتظر تھی لیکن ملازمین کی موجودگی کے باعث اسے اس نئی روٹین میں ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ طقت نہیں ہوئی تھی ہاں مگر یہاں آ کر وہ تنہائی محسوس کرنے لگی تھی خزشتہ ایک ماہ گاؤں میں سب کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے اب یہاں تنہا رہنا خاصا دشوار لگ رہا تھا اس پہ مستثات عالم کے نئے بزنس کی مصروفیات مقصدن اسے اپنے لیے زیادہ وقت دیمان نہیں کرتی تھی کہ اسے دسٹرپ کرنا رائنہ کو اچھا نہیں لگتا تھا مگر عالم اس کے مسئلے کو بینہ اس کے کچھ کہے بھی سمجھ رہا تھا اسی لیے اس نے رائنہ کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے کا مشورہ دیا تھا مگر یوں نوکروں پہ گھر چھوڑ کے روز نکل جانے کا خیال اسے کچھ مناسب نہیں لگا تھا سو اس موضوع کو فل وقت پس پس ڈالتے ہوئے وہ یوں ہی ایک دن اپنی دوستوں سے ملنے یونیورسٹی چلی آئی تھی جہاں اسے اچانک سامنے پا کر وہ تینوں بہت خوش ہوئی تھی یہ بتاؤ اگر آج ہم تینوں یونیورسٹی نہ آئی ہوتی تو پھر تم اس سرپرائز کے چکر میں کیا کرتی اس کے آنے کی خوشی میں وہ تینوں کلاسز پنگ کیے اس کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی کپ شپ کے ساتھ ساتھ پول رنگز اور برگر انجوائی کر رہی تھی میں واپس چلی جاتی اور کل پھر چکر لگا لیتی وہ مزے سے بولی تو سبین ہمیں اچھکاتے ہوئے بولی لگتا ہے عالم بھائی خاصے فرما بردار شوہر واقعہ ہوئے ہیں فرما بردار تو نہیں لیکن وہ حقیقتاً بہت اچھے شوہر واقعہ ہوئے ہیں وہ مسکراتے ہوئے بولی تو تانیا حیرت سے بولی ہے یہ تم ہی ہونا انٹی محبت اور انٹی میل ایسوسیشن کی صدر خاتون تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے اس نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا تو تینوں کی ہنسی چھوٹ گئی بکومت رائنہ نے اس کے دھپ رسید کی نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں کہاں تو تم محبت شادی اور مردوں کے نام سے الرجک تھی اور کہاں اب عالم بھائی کے گنگاتی پھر رہی ہو یاد ہے اپنی شادی پہ یہ کیسے انیس سو ساٹھ کی خمزدہ ہیروین بنی بیٹھی تھی اس سبین اور شفق کی جانب دیکھتے ہوئے ہنسی تو رائنہ سنجیدہ ہو گئی ہاں تب مجھے واقعی اندازہ نہ تھا کہ دنیا خاص طور پر ہمارے معاشرے میں عالم جیسے بازرف اور سلچے ہوئے مرد بھی موجود ہیں تو اس سے پہلے کس کمزرف سے واسطہ پڑا تھا جو تم محبت اور شادی کے اتنے خلاف ہو گئی تھی بات تو ایسے کر رہی ہیں محترمہ جیسے نجانے کتنے مردوں کو جانتی ہوں تانیہ نے اس کا مزاق بڑھاتے ہوئے کہا تو بے اختیار ایک کی کی سے مسکرہ ہٹ اس کے لبوں کا آہاتہ کر دی ارے یاد آیا وہ خاموش ایڈمائرر بھی کافی عرصے سے یونیورسٹی میں نظر نہیں آیا سبین نے اچانک یاد آنے پہ اسے مطلع کیا تمہیں کس نے کہا کہ وہ میرا ایڈمائرر تھا رائنہ کے چہرے سے اچانک ہر تاثر غائب ہوا تھا جسے ان دینوں نے بہت آسانی محسوس کیا تھا جب ہی ان کی نظریں بے اختیار ایک دوسرے کی جانب اٹھی تھی اندازہ مائیڈیر کیونکہ وہ محترم بھی تمہاری غیر حاضری میں دوبارہ نظر نہیں آئے شفق نے عام سے لہچے میں جواب دیا تو رائنہ ایک گہری سانس لیتی خاموش ہو گئی برنہ یہ خیال کہ نواز نے کہیں ان سے کچھ کہنا دیا ہو اسے بری طرح پریشان کر گیا تھا جبکہ دوسری جانب ان تینوں نے ایک بار پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا کیسا رہا تمہارا دن وہ دونوں لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے جب عالم کو اچانک رائنہ کا آج انیورسٹری جانا یاد آیا تھا شکر ہے آپ کو یاد تو آیا کہ میں آج کہیں گئی تھی وہ شکایتی انداز میں بولی تو عالم مسکرا دیا ایک تو یاد تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لیتی ہو میڈم مجھے بلکل یاد تھا کہ آج آپ اپنی فرنڈ سے ملنے گئی تھی صاحب جی آپ کا فون ہے ریاض ہاتھ میں کارڈلیس پکڑے اندر سے آتے ہوئے بولا تو عالم نے فون اس سے لے لیا ہیلو جی مسر کیسے ہیں آپ مقابل کے آواز پہچاننے پہ وہ خوش اخلاقی سے گویا ہوا تھا ہاں پراؤن لیدر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے دوسری جانب اس کا کوئی کلائم تھا سو گفتگو بزنس کے اٹکٹ کھومنے لگی تھی جسے بے دھیانی سے سنتے ہوئے رائنہ اپنے کپ میں موجود چائے ختم کرنے لگی تھی جب مان ٹیبل پہ دھرا عالم کا موبائل بچنے لگا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے اٹھا تھا رائنہ نے نجانے کس احساس کے زیر اثر پہلی بار اس کا موبائل اٹھا لیا تھا اور سامنے بیٹھا عالم اپنی بات مکمل کرنا بھول گیا تھا یہ اس کا بٹن دباتے ہی ابھی اس نے فون کان سے لگایا ہی تھا کہ عالم نے ایک چھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے فون اس کے ہاتھ سے چھپٹ کر کال ڈسکنٹ کر ڈالی تھی اور حقہ بکہ سی بیٹھی رائنہ اس کے اکھڑے دیور اور سخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی جی جی میں سن رہا ہوں دوسری جانب پہ شاید اس کی بے دھیانی کو محسوس کر لیا گیا تھا جب یہ عالم کو کہنا پڑا تھا فائن آپ دیکھ لیں پھر مجھے بتا دیجئے گا میں دو دن رک جاتا ہوں اوکے اللہ حافظ اس نے فون بند کرتے ہوئے غزبناک نظروں سے رائنہ کی جانب دیکھا تھا یہ کیا حرکت تھی کوئی کونسی حرکت اس کا انداز نہ چاہتے ہوئے بھی رائنہ کو خائف کر گیا تھا ان دیر دو ماہ میں وہ پہلی بار عالم کو اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی یہی فون اٹھا کر کال ریسیف کرنے والی اس نے سخت لہچے میں کہا تھا تو اس میں ایسی کیا بات ہے بیوی ہوں میں آپ کی نہ جانے اس میں اتنی حمد کہاں سے آگئی تھی جو وہ دو بدو گویا ہوئی تھی مگر اگلے ہی لمحے عالم کا جواب اسے سن کرنے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی کر گیا تھا بیوی ہو تو اپنی جگہ پہ رہو مجھے ایسی بتہسی بھی قطن پسند نہیں آئندہ میرے موبائل کو ہاتھ مت لگانا اکھڑے لہچے میں اپنی بات مکمل کرتا وہ اندر کی جانے پڑ گیا تھا اور رائنہ کی جلتی آنکھیں چلک اٹھی تھی عالم کا رویہ چیخ چیخ کر کسی غلط بات کا اعلام کر رہا تھا کوئی ایسی بات جسے رائنہ سے چھپانا مقصود تھا اور وہ کیا ہو سکتی تھی اس پھیت کو پانے کے لیے اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہ تھی اگلی صبح معمول کے مطابق تھی مگر ان دونوں کے درمیان چھائے خاموشی ان ڈیر دو مہینوں میں پہلا اتفاق تھی اس لئے عالم کو خاصی محسوس بھی ہو رہی تھی اس میں کوئی شک نہ تھا کہ کل جب رائنہ نے اس کا فون اٹھا لیا تھا تو اس کی روح فنہ ہو گئی تھی اور وہ قصدن اس سے سختی سے پیش آیا تھا کہ وہ یہ رسط دوبارہ کسی طور نہیں لینا چاہتا تھا لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے منع کرنے کے چکر میں وہ خاصے سخت جملے بول گیا تھا جو اب رہ رہ کر اسے اپنی غلطی کا احساس دلا رہے تھے مگر اس سب کے نتیجے میں جو ایک بات اسے مصبت لگی تھی وہ رائنہ کے اس کی ذات کے مطالق پیدا ہونے والے خدشات کا مصبوط ہونا تھا جس کے لئے ان گزرے دنوں میں اس نے بے تہاشا پاپڑ بے لے تھے جن میں سر فہرست ہنیمون کا کینسل ہونا بھی تھا مگر فیل وقت اس کی یہ خاموشی اور سوجی ہوئی آنکھیں عالم کو نادم کر رہی تھی جب ہی جس وقت وہ نہا کے واش روم سے باہر آیا تو رائنہ کو کمرے میں پا کر آہستگی سے چلتا اس کے پیچھے آگ کھڑا ہوا ابھی تک ناراض ہو اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیتے ہوئے اس نے چہرہ اس کے کندے پر ٹکا دیا میں کیا اور میری عوقات کیا وہ ہاتھ میں پکڑا ہینگر سامنے بیٹ پر رکھتے ہوئے دل گرفتگی سے بولی تو عالم شرمندہ ہو گیا اچھا ایم سوری یار آپ کیوں سوری کر رہے ہیں گویا ہوئی تو عالم کا دل ندامت کے احساس سے لپریس ہو گیا کیوں مزید شرمندہ کر رہی ہو یار میں پہلے ہی اتنا گلٹی فیل کر رہا ہوں وہ نرمی سوز کا روخ اپنی جانب موٹے ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو رائنہ کے گالوں پر فسل آئے جنہیں اس نے محبت سے اپنی انگلیوں پر سمیٹ لیا میں مانتا ہوں کہ کل شام میں نے تمہارے ساتھ بہت روڈلی بیہیو کیا تھا اس نے بھی دھیمے لہچے میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اس کا معصومانہ انداز بے اختیار عالم کے لبوں پر مسکراہت بکھیر گیا تو تم مانتی ہو کہ تم ایک گندی بچی ہو کیونکہ مینرز کے خلاف حرکت کی تھی وہ اس کی ناک کو شہادت کی انگلی سے چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ چاہ کر بھی نہ تو مسکرا سکی اور نہ ہی یہ کہہ سکی کہ اسے یہ غیر اخلاقی حرکت کرنے پر اسی کی مشکوک حرکتوں نے مجبور کیا تھا دیکھو یار تم میری بیوی ہو اور میرا تمہارا کوئی پردہ نہیں لیکن میرے موبائل پہ اچھے برے ہر طرح کے مردوں کی کاؤز آتی ہیں اور مجھے یہ بلکل پسند نہیں کہ کوئی تمہاری آواز سنن کے الٹے سیدھے اندازے لگائے وہ اسے باز رکھنے کو تصدن سنجید کی سے بولا اتنے بززف ہیں میرے ماملے میں آہستکی سے نظریں اٹھاتے ہوئے اس نے بغور عالم کی جانب دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں سفسار کیا کیوں نہیں ہونا چاہیے کیا اس نے مسکراتے ہوئے الٹا اس سے پوچھا تو رائنہ دھیرے سے اسفات میں سر ہلا گئی ہونا چاہیے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں بھی آپ کے معاملے میں اتنی ہی بززف ہوں تو تو میں یہ کہوں گا کہ میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا وعدہ اس نے پرکتی نظروں سے عالم کے مسکراتے چہرے کو جانچتے ہوئے کہا تو اس نے دھیرے سے رائنہ کو اپنی جانب کھینچ لیا پکا وعدہ اور اس کے سینے سے لگی رائنہ نے تھک کر اپنی جلتی آنکھیں مود لی تھی سر یہ مزر صاحب کے فائنل آرڈر کی ڈیٹیلز ہیں ساقیب نے چند لمحے پہلے موصول ہونے والا فیکس اس کی جانب پڑھاتے ہوئے کہا تو عالم نے ایک نظر کلائی پہ بندھی کھڑی پہ ڈالتے ہوئے پرچہ تھام لیا ٹھیک ہے آپ اب ایسا کریں کہ اس علیم صاحب کو دے دیں میں نے انہیں ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے وہ بغور ساری ریٹیلز چیک کرتے ہوئے بولا تو ساقیب اسفات میں سر ہلاتا پرچہ اس کے ہاتھ سے لے کر باہر کی جانب پڑھ گیا جبکہ عالم دوبارہ سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا سکرین پہ جگمکاتہ نمبر دیکھ کر وہ بے اختیار فون کان سے لگا گیا تھا یوں ہی دل کر رہا تھا تجھ سے بات کرنے کو دوسری جانب سے شانواز کی بوجھل آواز سنائی تھی تو عالم کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں درائیں اچھا تو یہ بتا کہ پریشان کیوں ہے اور نواز بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا ان کی دوستی کی یہی تو سب سے بڑی سچائی تھی کہ انہیں ایک دوسرے کو خود سے کچھ نہیں بتانا پڑتا تھا بلکہ مقابل آواز سے دل کا حال جان لیتا تھا میرا رشتہ دیہ ہو گیا ہے وہ دھیمے لہچے میں بولا تو عالم بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا کس سے گلرخ سے چونکہ عالم گلرخ سے واقف تھا اس لیے نواز میں فقط اتنا ہی کہا تھا اور دوسری طرف اس کا مسئلہ جاننے کے باوجود خوشکوار انداز میں گویا ہوا تھا تو گدھے اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے وہ جیسے اس کی سادگی پہ ہسا تھا اللہ نے چاہا تو آپ کے ضرور راز آئیں گی وہ یقین سے گویا ہوا تو نواز کے لبوں پہ پھیکی سی مسکراہت آن ٹھہری تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنی غلطی کا اپنی حمد سے بڑھ کے کفار آدھا کیا ہے وہ اپنے سابقہ انداز میں بولا تو نواز کے مسکراہت سے مٹ گئی یہ حقوق و لباد کا معاملہ ہے یہاں اللہ بھی غلطی کو جب ہی ماف کرتا ہے جب اس کا بندہ اپنے گناہکار کو ماف کرتا ہے اور میری ذات اب بھی رائنہ کی گناہکار ہے دل گرفتگی سے بولتا وہ عالم کے لگائے اندازے کو درست ثابت کرتا چلا گیا تھا ہاں لیکن تو یہ مت بھول کہ اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے اور تو نے جس نیک نیتی سے اپنا کفارہ ادا کیا ہے وہ اسے قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے کافی ہے اس لیے تو ان فضول کے وہموں اور خدشوں کو ذہن سے چٹک دے اور اپنی زندگی میں آنے والی اس نئی خوشی کو دل کی کہرائیوں سے محسوس کرتے ہوئے اپنے ماضی کے دریچے ہمیشہ کے لیے بند کر دے اس نے نرمی سے اسے سمجھایا تو نواز فقط ایک کہری سانس کھینچ کر رہ گیا اچھا یہ بتا کہ تجھے شادی پہ کیسا گفت چاہیے وہ قصدن موضوع کو پلٹ گیا تھا تو میری شادی پہ نہیں آئے گا نواز نے سپار سے لہجے میں اسے مطلع کیا واہ کیسے نہیں آوں گا بلکہ میں تو ہفتہ پہلے ہی پہنچ جاؤں گا کچھ چمک کر بولا تو نواز کا ذب جواب دے گیا عالم اس نے سخت لہجے میں تنبیح کی تو عالم غیاس کے لبوں پہ بڑی جاندار سے مسکراہت پھیل گئی اچھا ٹھیک ہے لیکن پھر تو وعدہ کر کہ شادی سے پہلے تو مجھ سے ملنے ضرور آئے گا وہ ہاتھ میں پکڑے پین کو انگلیوں کے درمیان کھماتے ہوئے بولا یوں جیسے وہ شان آواز زمان ہو یہ ممکن نہیں وہ قطعیت سے بولا میں رائنہ کو گاؤں پھجوا دوں گا وہ دوبہ دو گویا ہوا تو شان آواز خاموش ہو گیا اچھا ٹھیک ہے چند لمحوں کے توقف کے بعد اس کی ہاری ہوئی آواز عالم کو سنائی دی تو اس کی مسکراہت کہری ہو گئی یہ ہوئی نہ بات اب بتا آنٹی انکل کا کب تک شادی کا ارادہ ہے یہی کوئی ایک ڈیڑھ ماں کے اندر اندر میری جانب سے اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتی وہ اس تحسائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا اقل مندی کر رہی ہیں وہ بھی ہنس دیا چل پھر لالے جلد ہی تجھ سے ملاقات ہوگی ہم نواز محض ہنکارہ ہی پھر سکا تھا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ الودائی کلمات ادا کرتے عالم نے فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے پشت پرسی سے ٹکا لی تھی قیر مرے نقطے پہ نگاہیں جمعے اس کا ذہن سود و زیاں کے سارے حساب لگا رہا تھا جو اس کے اس فیصلے کے نتیجے میں اس کے حصے میں آ سکتے تھے لیکن تب ہی اس کے کانوں میں نواز کی یاسیت میں ڈوبیا آواز کونجی تھی اور اس کے ذہن سے ہر حساب کتاب نکلتا چلا گیا تھا یک ایک اس کا فیصلہ پہلے سے بھی پڑھ کر مضبوط ہو گیا تھا ایک دوسرے کے تاقب میں دن تیزی سے گزر رہے تھے موسم بھی رفتہ رفتہ تبدیل ہو رہا تھا اور اس تبدیلی کا اثر عالم کی طبیعت پہ بھی ہوا تھا جب ہی وہ آج گھر پہ تھا اور رائنہ سے تیمارداری کے نام پر صبح سے اپنے نخرے اٹھواتے ہوئے کافی کے موڈ میں تھا اس کی توجہ اس کی محبت عالم کو اندر سے سرشار کی دے رہی تھی اور یہ احساس اس کے لیے خاصہ انوکہ اور گیف آگی تھا نواز کے خاطر جڑنے والا یہ رشتہ کب اور کیسے اس کے دل سے جڑ گیا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا اور اب جب اسے اس حقیقت کا ادراک ہوا تھا تو اس کے اندر رائنہ کی محبت جڑ پکڑ چکی تھی اور وہ اپنی اس بسپائی پہ نہ صرف حیران بلکہ بہت خوش اور مطمئن بھی تھا یہ سوپ میں تم نے چلی سوس کم کیوں ڈالا ہے وہ اس کی فرمائش پہ ہاتن سور سوپ نہ صرف بنا کے لائی تھی بلکہ اب اس کے پاس پیٹھی اسے پلا بھی رہی تھی جب دوسرے ہی چمچے پہ وہ مو بناتے ہوئے بولا تھا میرے خیال میں آپ بیمار ہیں اس نے تنزیہ نظروں سے عالم کی جانب دیکھا تھا ہاں تو بیماری کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ انسان کی زبان زائقہ محسوس کرنا بھی چھوڑ دے حواظ کام کرنا چھوڑ دیں وہ گڑ پڑا کے گویا ہوا تھا عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ اصلی بیماری میں مریض وہ زائقہ سمجھ میں نہیں آتا مسکراہت دبائے وہ چمچہ اس کی طرف پڑھاتے ہوئے بولی تو عالم مسلوی خفقی سے اسے پکنے لگا تو تمہارا مطلب ہے کہ میں ڈراما کر رہا ہوں اللہ نہ کرے اس نے ہاتھ میں پکڑا چمچہ باؤل میں رکھتے ہوئے فہماشی نصروں سے عالم کو دیکھا جو اس کے جواب پہ مطمئن سا ہو گیا تھا آپ تو بس تھوڑی سے ایکٹنگ کر رہے ہیں شرارت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے اپنا جملہ مکمل کیا تو عالم کا اتمنان بھگ سے اور گیا رائنہ کی بچی وہ جب تک سمجھ کے رد عمل ظاہر کرنے کے قابل ہوا تھا وہ باؤٹرے میں رکتی کھل کھلاتی ہوئی دور جا کھڑی ہوئی تھی آنا زرائدھت بتاؤں گا تمہیں مزہ پہ مشکل تمام اپنی مسکراہت دبائے اس نے ہستی ہوئی رائنہ کو گھورا قسم سے عالم اتنی بیماری نہیں جتنا آپ نے شور مجا رکھا ہے وہ ہسی کے درمیان بولی تو وہ خود پہ سنجید کی تاری کرتے ہوئے تھونس سے بولا اتنی یا اتنی میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں اتنا ہی شور مجاتا ہوں یعنی آپ مانتے ہیں کہ آپ شور مجاتے ہیں اس نے اپنی ہسی کنٹرول کرتے ہوئے عالم کی جانب دیکھا ہاں کیونکہ یہ کلی طور پر مریض کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ شور مجائے یا چپ کر کے لیٹے اس نے انتہائی سنجید کی سے اپنا فلسفہ بگھارا تو رائنہ بھی شرارت سے اس بات میں سر ہلا گئی اوہ اچھا اچھا تو پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے شور مجانا ہے یا چپ کر کے لیٹنا ہے لیٹنا ہے اور تم اتھر آکے میرا سر دباؤ وہ اسے گھورتے ہوئے دراز ہو گیا تو رائنہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر آبیٹھی اور آہستگی سے اس کا سر دبانے لگی وہ آنکھیں موندے اس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر رہا تھا رائنہ اس نے اچانک سے اسے پکارا تو وہ اپنے دھیان سے چونکتے ہوئے اس کا چہرہ تکنے لگی تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اس نے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ دھیرے سے مسکراتی اتنی جتنی باوفا بیوی کو ایک اچھے شوہر سے ہوتی ہے اور آپ کو تم سچ سننا چاہوگی یا موبالغہ آرائی سے کام لوں عالم نے سنجید کی سے پوچھا تو وہ سنجیدہ ہو گئی بلکل سچ اچھا تو پھر میں بھی اب تمہیں چاہنے لگا ہوں کمبیر لہچے میں کہتے اس نے رائنہ کا ہاتھ تھام کے لبوں سے لگا لیا تو وہ چند لمحے اس کے چہرے کو خاموش نظروں سے دیکھتی پھیکے سے مسکراتی پتہ نہیں کیوں لیکن لفظ اب دل کے کسی کونے میں بڑے پورے طریقے سے چھپ گیا تھا اگلی صبح وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اسے نواز کا میسج موصول ہوا جس میں اس نے دو دن بعد اپنی اسلام آباد آمد کے متعلق اسے بتایا تھا موبائل ہاتھ سے رکھتے ہوئے اس کا ذہن بڑی تیزی سے کچھ نئے تانے بانوں میں الچھا تھا جس کے نتیجے میں جب چند لمحوں بعد رائنہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنا بند فون کان سے لگائے یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ کسی سے محوے کفتگو ہو مگر جوں ہی اس کے نکاح رائنہ پہ پڑی وہ بے اختیار خاموش ہو گیا اس کے یوں یک لکھ چھپ کر جانے پہ رائنہ نے چھٹک کر اس کی جانب دیکھا تھا دونوں کی نظریں ملی تھی اور نجانے کیوں وہ رخ پھیر گیا تھا پانی لے آؤ مجھے دوائی لینی ہے اس کی بے تاثر سے آواز رائنہ تک پہنچی تو وہ ایک گہری نظر اس کی پشت پہ ڈالتی دروازے کی جانب پڑ گئی مگر ابھی اس کے قدموں نے دہلیس پار کی ہی تھی کہ عالم کے آواز نے جیسے اس کے وجود کو منجمت کر دیا رائنہ تھی چلی گئی دوسری طرف عالم قصدن چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا ادھ کھلے دروازے سے نظر آتا رائنہ کا گلابی آنچل اس بات کا غماس تھا کہ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا ہے ہاں یار تم اسلام آباد پہنچو تو صحیح پرسوں کا سارا دن تمہارے ساتھ گزاروں گا عالم کے آواز میں موجود کھنک نے رائنہ کو بے اختیار لب پھیچنے پر مجبور کر دیا تھا رائنہ اس سے کسی ضروری میٹنگ کا بہانہ کر دوں گا چند سیکنڈ مقابل کی بات سننے کے بعد صورت اس کے چہرے پر پہ نکلے اندر کھڑے شخص کی اچھائی اور عالی زرفی کی وہ دل سے مطرف تھی کوئی اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ اس کا مسیحہ بھی تھا جسے وہ دیوانگی کی حد تک چاہنے لگی تھی اس کے مطالق ہر منفی خیال کو اس نے قسطن اپنے ذہن سے چھٹک ڈالا تھا کہ وہ اپنے اللہ کے گناہکار اور ناشکرے بندوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی اگر اس کا یہ روک کس طور گزارنے والی تھی اسے معلوم نہ تھا پھر پرسوں سرینہ میں ڈینر تو کنفرم ہے نا عالم کے آواز پکلے ہوئے سیسے کے مانند اس کے کانوں میں پڑی تمہارے عذیت کے اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی ٹھیک ہے پھر رات آٹھ بجے میں تمہیں تمہارے فلیٹ سے پک کر لوں گا اس نے اپنا پروگرام فائنل کیا تو رائنہ کے لیے مزید وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا بے اختیار اپنی سسکیوں کا گلہ کھونٹتے وہ تیز قدموں سے وہاں دور ہوتی چلی گئی تھی مگر پھر بھی اس کی کھٹی کھٹی سی آواز عالم کے کانوں تک پہنچ گئی تھی سختی سے لب پھینچے اس نے ہاتھ میں پکڑا پہلے سے بند پڑا موبائل بیٹ پہ اچھال دیا تھا اس نے بہت بڑا رسٹ مول لیا تھا جس میں اس نے اپنی دوستی اپنی خوشیوں بھری زندگی حتیٰ کہ اپنی محبت تک دعو پہ لگا دی تھی اور اب یہ دعو صحیح پڑنے والا تھا یا غلط اسے معلوم نہ تھا سارا دن شدید ذہنی دبا اور کشم کشم گزارنے کا نتیجہ اگلے روز رائنہ کے لیے تیز بخار کی صورت نکلا تھا جو عالم کو ندامت اور افسردگی کی اتھا کہرائیوں میں دھکل گیا تھا مگر اب وہ اپنے قدم کسی طور پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا اس لئے اس کی تکلیف کی اصل وجہ کو نظر انداز کیے وہ سارا دن اس کی پٹی سے لگا بیٹھا رہا تھا اس کا یہ منافقت بھرا پیار اور توجہ رائنہ کا دل مزید چھلنی کر گئی تھی مگر وہ لب سے یہ چپ چاپ ساکت پڑی رہی تھی اسے کل رات کا شدت سے انتظار تھا جب اس شخص سے اس نے اس کے کیے وعدے کا حساب طلب کرنا تھا ائرپورٹ پر کھڑے عالم نے بے قرار نگاہوں سے باہر نکلتے مسافروں کے درمیان نواز کو کھوجا تھا اور جوں ہی اس کی نظر اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی وہ تیز قدموں سے نواز کی جانب چلا آیا تھا دونوں بے اختیاری کے عالم میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے تھے اور دونوں ہی کی آنکھیں بھر آئیں تھیں کیسا ہے تو عالم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مہینوں بعد نہیں بلکہ سالوں بعد ایک دوسرے سے ملے ہوں بلکل ٹھیک اور تو نواز نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں میں چھائی دھونت صاف کی ایک دم فرس کلاس عالم نے اس کے ہاتھ سے ٹرالی لے کر خسیدتے ہوئے جواب دیا تو نواز بھی اس کے ساتھ چل پڑا اور گھر میں سب ٹھیک ہیں عالم نے پارکنگ میں داخل ہوتے ہوئے سوال کیا اللہ کا شکر ہے تیری طرف سب خیریت ہے نا نواز نے گاڑی کے پاس پہنچ کر اس تفسار کیا تو عالم ایک کہری نظر اپنے نگاہیں چھراتے دوست کے چہرے پہ ڈالتا ٹرائیونگ سیٹ کی جانت چلا آیا ہاں سب خیریت ہے اس نے بھی سرسری لہجے میں جواب دیتے کاری سرٹ کی تو نواز تسو سب کا شکار ہو گیا پتہ نہیں رائنہ کو عالم نے گاؤں بھیجوایا بھی تھا یا نہیں تو میرے ساتھ فلیٹ پہ رکے گا نا چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے عام سے لہجے میں ٹرائف کرتے ہوئے عالم سے پوچھا تو وہ ایک نظر اس پہ ڈالتا ہوا بولا افکورس لیکن رات کو مجھے گھر جانا پڑے گا کیونکہ گھر پہ کوئی نہیں اوہ اچھا بے اختیار نواز نے اندر ہی اندر سکھ کا سانس لیا تھا اتمنان کی یہ کیفیت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر در آئی تھی جسے عالم کی دستیتہ نگاہوں نے آنے واحد میں بھاپ لیا تھا اور پھر اپنے تیہ کردہ پروگرام کے مطابق اس نے اپنا سارا دن نواز کے ساتھ گزارا تھا موبائل بھی اس نے قصدن آف کر دیا تھا لیکن پانچ بجے کے قریب وہ ایک ضروری کام کا بہانہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل کر کھر چلایا تھا جہاں رائنہ اپنی ساری بیماری بھولائے اس کی توقع کے این مطابق نہ صرف اس کی منتظر تھی بلکہ خاصے غصے میں بھی تھی کہاں تھے آپ سارا دن وہ چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو وہ خود پہ ضبط کرتی اس کے پاس سے لی آئی اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس بات کی کوا تھی کہ وہ سارا دن روتی رہی ہے اس کی حالت پہ بے اختیار عالم کے دل کو کچھ ہوا تھا لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بن گیا اسلام آباد سے کچھ کلائنٹس آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تھا وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے اتمنان سے بولا تو رائنہ اس کے اس درجہ اعتماد کو دیکھ کر رہ گئی اس نے گہری نظروں سے عالم کے وجی چہرے کی جانب دیکھا پتہ نہیں کیوں لیکن یہ چہرہ ایک تھوکے باس کا چہرہ ہو سکتا ہے اسے یقین نہ آ رہا تھا یار بار بار کاؤس ٹسٹرپ کرتی ہیں اس لیے میں نے آف کر دیا تھا تم سناو طبیعت کیسی ہے اب اس نے پوچھنے کے ساتھ ساتھ آکے پڑھ کر اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ دیا تمہارے عزیت کے رائنہ کی روح تک میں چلن سرائیت کر گئی ٹھیک ہے اس نے حلق میں پھنسے گولے کو بمشکل تمام نیچے اتارتے ہوئے آہستگی سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا تھا اور عالم اس بات کو محسوس کرنے کے باوجود پلٹ کر بیٹ کی طرف چلا آیا تھا اب تو آپ گھر پر ہی رہیں گے نا اس نے اپنے اندر پر پاشور کو نظرانداز کرتے ہوئے پوچھا نہیں یار انہیں ڈنر پر لے کے جانا ہے کیوں خیر ہے اس نے بیٹ پر نین دراز ہوتے ہوئے بغور رائنہ کی جانب دیکھا جس کی رنگت اس کے جواب پر متغیر ہو گئی تھی ویسے ہی پوچھ رہی تھی کہ شاید آپ کا ارادہ بدل گیا ہو تنزیہ لہچے میں کہتے اس نے کاردار نظروں سے عالم کے چہرے کی طرف دیکھا کیسا ارادہ عالم نے قستن علچ کر اسے دیکھا تو رائنہ کا دل چاہا کہ وہ کہے مجھے دھوکہ دینے کا لیکن وہ ابھی کچھ کہہ کے رات کا بھرپور موقع نہیں گوانا چاہتی تھی جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا فیل وقت تو اس کے پاس عالم کو دھوکے باز ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہ تھا کچھ نہیں وہ سڑ لہچے میں کہتی پلٹ کر دروازے کی جانب پڑ گئی یار میرے لیے کپ چاہے تو بھجوا دو سر نے سخت درد ہو رہا ہے پیچھے سے عالم کے آواز آئی تو وہ بنا پلٹے اسفات میں سر ہلاتی کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی آنسو ایک بار پھر پڑی تیزی سے اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے شام میں تقریباً ساڑھے سات بچے کے قریب عالم تیار ہو کر گھر سے نکلا تھا اور ٹھیک آٹھ بچے رائنا اپنی گاڑی میں سوار سرینہ کی جانب روانہ ہوئی تھی پورٹل پہنچ کے وہ سیدھا دائننگ ہال کے ریسپشن پہ چلی آئی تھی جہاں عالم غیاس کے نام سے دو بندوں کی ریزرویشن نے اسے سرطا پہ سلگا دیا تھا ریسپشنس سے یہ جان کر کہ عالم صاحب اپنے گیسٹ کے ساتھ اندر ہال میں موجود ہیں وہ ویٹر کی معیت میں ہال میں چلی آئی تھی جو اس کے امہ پر اسے ایک الہتر ٹیبل پر بٹھا کر اس کے لئے پانی لینے چل دیا تھا ویٹر کی جاتے ہی اس نے بے قرار نصروں سے وسیع ہال کو کھنگالنا شروع کیا تھا مگر اتنے سارے لوگوں کے درمیان کسی کو تلاش کرنا وہ بھی بیٹھے بیٹھے اور غیر محسوس انداز میں اتنا آسان نہ تھا اس لئے جب ویٹر اس کے لئے پانی اور منو کارڈ لے کر آیا تو وہ اپنے اصلی پرائطماد انداز میں گویا ہوئی پریز ذرا ریسپشن سے پتا کروا کے آئیں کہ مستر عالم غیاس کس ٹیبل پر بیٹھے ہیں شور میڈم وہ مستحق قدموں سے باہر کی جانے پڑھ گیا تو رائنہ نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور تب ہی اس کی نگاہیں گویا ساکت ہو گئی تھی اس کی نظروں کی سیدھ میں کافی آگے کو تقریباً ہال کے بست میں شانواز کسی آدمی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف تھا اس کے مقابل بیٹھے شخص کی چونکہ رائنہ کی طرف پرشت تھی اس لئے وہ صرف شانواز کا ہی چہرہ دیکھ سکی تھی یہ یہاں پہ کہاں سے آگیا مارک کوفت اور چنچلا ہٹ کے وہ بے اختیار اپنی پیشانی مسل کر رہ گئی تھی ایکسکیوز می میڈم چند لمحوں کے توقف کے بعد اسے ویٹر کی آواز سنائی دی تو وہ سیدھی ہو بیٹھی میڈم آلم صاحب وہاں سینڈر میں بیٹھے ہیں اس نے بتاتے ہوئے انگلی سے ہال کے بست کی جانب اشارہ کیا تو اس کی انگلی کی سمت میں دیکھتی رائنہ کے چہرے پر پریشانی در آئی وہاں اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے تصدیق کے لیے ویٹر کی جانب دیکھا تو وہ اسواد میں سر ہلا گیا آپ کہیں تو میں آپ کو ان کی ٹیبل تک پہنچا دوں اس نے موڈب لہجے میں سفصار کیا تو وہ جو دل میں آلم کے سر پر پہنچ کر اسے شاکنگ سرپرائز دینے کی تھانے بیٹھی تھی نواز کے ادکٹ موجود کی کا سوچ کے تذبذب کا شکار ہو گئی نو نو تھینک یو اس نے ایک نظر نواز کے چہرے کی طرف دیکھا can I bring you something اس نے اپنی ڈیوٹی نبھائی فی الحال نہیں اور اسان سے بولی تو ویٹر دھیرے سے سر ہلاتا آگے بڑھ گیا جبکہ رائنہ کی نگاہیں بغور ہال کے وست میں لگی ٹیبلز میں موجود افراد کے چہروں پر کردش کرنے لگی جب آلم اسے نظر نہ آیا تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے پاس پڑے بیگ میں سے اپنا موبائل نکال کر آلم کا نمبر ملاتے ہوئے فون کان سے لگا لیا اور بغور ہال کے وست میں جوڑوں کی صورت میں بیٹھے افراد کا چائزہ لینے لگی جب مان اس کی بھٹکتی نگاہوں کو نواز کے مقابل بیٹھے شخص کی پشت کو دیکھتے ہوئے عجیب سا احساس ہوا تھا اور تب ہی اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص نے اپنا موبائل کان سے لگایا تھا اور ہیلو کی آواز رائنہ کو یہاں اپنے سیٹ سے آتی محسوس ہوئی تھی بے اقین نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار کال منقطع کرتے ہوئے ایک بات پھر نمبر ملائیا تھا اور دوسری جانب اس کی کال ریسیف ہوتے ہی موبائل ایک بات پھر اس شخص کے کان کے ساتھ آ لگا تھا بحشت کے مارے رائنہ کی آنکھیں پھٹنے کو آ گئی تھی وہ اب بہ آسانی اس شخص کی پشت اور اس کے کوٹ کے رنگ کو پہچان سکتی تھی مادوم ہوتی دھڑکنوں اور چکراتے سر کے ساتھ رائنہ نے لائن کار دی تو اس نے بھی فون کان سے ہٹا لیا مگر اب وہ متلاشی نظروں سے اپنے اردگرد جائزہ لے رہا تھا جس پہ نواز نے ہاتھ روکتے ہوئے اس سے کچھ کہا تھا لیکن وہ نفی میں سر ہلاتا ایک بار پھر اپنے کھانے کے جانب متوجہ ہو گیا تھا اور رائنہ اپنے سائیں سائیں کرتے وجود کو لیے پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی چلی گئی تھی لہزہ پہ لہزہ اسے اپنا وجود جیسے کسی دلدل میں دھستہ محسوس ہو رہا تھا کیچڑ بدبودار پانی اور کائی کی دبیستہوں میں کم ہوتا بے بس اور لاچار وجود جو اپنے بچاؤ کے لیے جس بھی چیز کو دھام رہا تھا وہ ٹوٹ کر اس کے ساتھ ہی اس دلدل کا حصہ بنتی جا رہی تھی مگر اس سے پہلے کہ دلدل اس کی ذات اور اس کی خوشیوں کو مکمل طور پر نکلتی اس نے دیوانہ وار ایک بار پھر اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے سرد انگلیوں سے آلم کا نمبر ملایا تھا آسو تیزی سے اس کے زرد چہرے کو فکوتے ہوئے اس کی گریبان تک پہنچے تھے مگر اسے کسی بات کا ہوش نہ تھا ماں سوائے سلتے جا کے کہ اس کا اندازہ خلط ہو لیکن جب تیسری بار بھی آلم کی آواز سنائی جینے سے پہلے اس شخص نے اپنا فون اٹھا کر کان سے لگایا تو رائنہ اپنی بے اختیار ہوتی سسکیوں کا گلہ کھوٹنے کو لبوں پہ ہاتھ رکھتی تیزی سے اٹھ کر ہال تو کیا ہوتل سے ہی نکلتی چلی گئی تھی اسے یوں زاروں خطار روتے اور پاگلوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر بہت سی حیران نظروں نے اس کا تاقب کیا تھا مگر وہ ہر احساس سے بے نیاز اندھا تھن دوڑتے ہوئے فقط ایک ہی حقیقت سے نجات پانے کی شدت سے تمنائی تھی کہ اس دن جو اس کے کانوں نے سنا اور آج جو اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ جھوٹ ہو خلط ہو اس کی نظروں کا فریب ہو مگر تک سچائی کسی بھیانہ کفریت کا روپ تھارے ایک بات پھر اس کی ذات کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی تھی یکا یک رائنہ کو دلدل کی ساری غلازت اپنے ناک مو اور آنکھوں میں گھستی محسوس ہوئی تھی جس نے اس کا سانس تک لینا دشوار کر دیا تھا زندگی کے اس شدید وار کو عالم جس وقت گھر سے نکلا تھا اسے اس بات کا پکا یقین تھا کہ رائنہ اس کے پیچھے ہوتل ضرور آئے گی اور یوں بلاخر آج وہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی جسے وہ کسی طور مزید نہیں چھپانا چاہتا تھا لیکن وہاں رائنہ کو نہ پا کر کنا صرف حیران بلکہ خاصا مایوس بھی ہوا تھا لیکن پیدر پہ آنے والی اس کی قوز نے عالم کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا نواز کی موجودگی کے باعث وہ اسے رنگ پیک کرنے سے بھی گریزہ تھا غیر محسوس انداز میں اپنے ایڈ کرت کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے رائنہ کو تلاشنے کی کوشش کی تھی مگر نواز کے ٹھوپنے پر وہ اپنی اس کوشش کو جاری نہ رکھ سکا تھا لیکن پھر وقتن فوقتن اس کی نظریں ہال میں بھٹکتی رہی تھی مگر بے سود کھانا ختم کر کے وہ دونوں لانگ ڈرائف پہ نکل گئے تھے جہاں سے واپسی پہ نواز کو ڈرائف کر کے وہ جس وقت گھر میں داخل ہوا کھڑی رات کے ساڑھے گیارہ بجا رہی تھی ملازم کو سارے گھر کی لائٹس اور لاک چیک کرنے کی ہدایت دیتا وہ کمرے کی جانب چلا آیا تھا ہیندل پہ دباؤ بڑھاتے ہوئے اس نے جو ہی دروازہ تھکیلا کمرے میں پھیلی تاری کی اسے الجھن میں مبتلا کر گئی رائنہ آگے بڑھ کے سوچ بورڈ پہ ہاتھ مارتے ہوئے اس نے پریشانی سے پکارتے ہوئے پیٹ کی جانب دیکھا تھا لیکن وہاں کسی کو نہ پا کر وہ تیزی سے پلٹا تھا اور گویا ساکت رہ گیا تھا سامنے دیوار سے سر ٹکائے وہ خلاؤں میں دکتی کسی ایسے مسافر کی طرح نے ڈھال بیٹھی تھی جس کا تمام درزادے رہ کسی رہسن نے لوٹ لیا ہو اور اس کے پاس سوائے آنسوں کے اور کچھ نہ بچا ہو اس کی دگر ہوں حالت کو دیکھتے ہوئے بے اختیار عالم کے ذہن میں کلک سا ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی عزیت کا احساس عالم کو لب پھینچنے پر مجبور کر گیا تھا چار مہینے بعد میں آج ایک بار پھر اسی بندگلی میں آکھڑی ہوئی ہوں جہاں پانچ سال قبل کھڑی تھی کمرے کی خاموش فضا میں یک یک رائنہ کی نم آواز ابری تھی اور اس پہ نگاہیں جمع ایک کھڑا عالم اپنے شک کو سچ ہوتا دیکھ کر ایک کہری سانس لے کر رہ گیا تھا مگر اس پار درد بہت زیادہ ہے بات کرتے کرتے یک لخت اس کی آواز کپ کپ آئی تو بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر گئی اور کتنے ہی آنسو موتھیوں کی صورت اس کے چہرے اور سامنے عالم کے دل پہ بکھر گئے بدگمان ہو کر سوچو گی تو ہر چہرہ اور ہر کردار بدگمانی کی تھن میں لپٹا نظر آئے گا پیاس آرائیوں کی یہ بھول بھولیں یا تمہیں بھٹکا بھٹکا کے اس قدر نڈھال کر دیں گی کہ تم خود کو ہی کھو بیٹھو گی اور میں تمہیں کسی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتا نرم لہچے میں کہتا وہ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا اور میرے لیے ان ساڑھے تین گھنٹوں میں خود کو کھونے سے بڑھ کر خوشکن احساس اور کوئی نہیں لیکن میری دھٹائی دیکھو میں اب تک زندہ ہوں اور حرام موت کو گلے لگانے کا مجھ میں حوصلہ نہیں وہ آنکھیں بند کیے سسکتے ہوئے بولی تو عالم کا دل اسے ملامت کیے بنا نہ رہ سکا کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی لیکن کیا پھر شانواز رائنہ اور عالم کی اس کہانی کا وہی انجام ہونا چاہیے تھا وہ اختیار اس کے اندر سے ایک سوال اٹھا تو وہ محبت سے اس کے بے جان ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ گیا اتنی جلدی اپنی قسمت سے نالا ہونا اچھی بات نہیں وہ بھی اس صورت میں جب انسان بہت سے اہم پہلوں سے نہ واقف ہو کیونکہ ہر بار کانوں سنا اور آنکھوں دیکھا حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا تو پھر حقیقت کیا ہے عالم وہ ایک چھٹکے سے آنکھیں کھولتی اپنے ہاتھ کو کھیشتے ہوئے چلائی تھی یہ کہ تم شانواز سمان کو نہیں جانتے یا یہ کہ تم اس بات سے انجام تھے کہ میں اس کی منگوہا تھی اسیت اتنی شدید تھی کہ وہ یہ تک پھلا بیٹھی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے کس انداز میں مخاطب ہے میں نہ صرف شانواز سمان کو جانتا ہوں بلکہ اس بات سے بھی واقف ہوں کہ تم اس کی منگوہا تھی اس کی وحشت زدہ نگاہوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہچے میں بولا تو رائنہ کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ساتھ حسرت بھی اتر آئی کاش کاش کہ تم میرا دل رکھنے کو ہی کہہ دیتے کہ صرف یہی دونوں باتیں سچ ہیں باقی سب چھوٹ اب تک یہی تو کر رہا تھا لیکن اب مزید نہیں میں اور نواز ایک دوسرے کو آج سے نہیں بلکہ پچھلے پانچ سال سے جانتے ہیں تب سے جب وہ اپنی زندگی کے سب سے تلخ حادثے سے گزر کر اپنے ماں باپ گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں چلایا تھا ہماری ملاقات کالج میں ہوئی تھی جس کے بعد ہر گزرتا دن ہمیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بناتا چلا گیا تھا ایسے میں اس کی زندگی کا کوئی بھی پہلو مجھ سے اور میری زندگی کی کوئی بھی سچائی اس سے چھپی نہیں رہی تھی اور تم چونکہ اس کی ذات اور اس کی زندگی کا سب سے اہم ترین پہلو تھی اس لیے میں تم سے چند ماہ قبل سے نہیں بلکہ پچھلے پانچ سالوں سے واقع ہوں اس کے چہرے پر نگاہیں جماع عالم نے بلاخر حقیقت پسے پردہ ہٹا دیا رائنہ کا سسکتا وجود اس انکشاف کی ذت میں آکے تڑپنا تک کھول گیا ہم آپ شانواز کے دوست ہیں اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں دوست نہیں بھائی کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے نہ صرف اپنے حصے کی سارے خوشیاں ہم دونوں کی جھولی میں ڈال دیں بلکہ ہماری زندگی کو ہر الجن سے بچانے کے لیے وہ خود ان لوگوں میں واپس لوٹ گیا جنہیں وہ آج تک ماف نہیں کر سکا کیا مطلب اس کے لیے یہ ساری گفتگو ایک مئمہ کا روپ تھار چکی تھی جو لحسہ بلحسہ اسے انجھائے چلا جا رہا تھا مطلب یہ کہ وہ تم سے محبت نہیں عشق کرتا ہے رائنا عشق جس میں غرص نہیں ہوتی جو صرف دینا جانتا ہے دینا نہیں ان پانچ سالوں میں اس نے صرف من و تو کی تصویح کی ہے تمہاری آبادی اور اپنے لیے تم سے مافی کے سوا اس نے خدا سے تیسری کوئی دعا نہیں مانگی تمہاری بربادی نے اسے پہروں رولایا ہے تمہارے الوجنز نے اسے دیوانا وار دوڑایا ہے اور تمہاری نفرت نے اسے دل کا مریض بنا دیا ہے لیکن وہ پھر بھی تمہارے بارے میں سوچنے سے باز نہیں آیا یہاں تک کہ جب اسے انکل کے ہارٹ اٹیک اور یاور ملک کے بارے میں پتہ چلا تو وہ پریشانی سے پاگل ہو اٹھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے تمہاری راہ کا ہر کانٹا اپنی پلکوں سے چن لے ایسے میں جب میں نے اسے کسی مفتی سے فتوہ لینے اور تمہیں دوبارہ اپنانے کا مشورہ دیا تو پتہ ہے اس نے کیا کہا عالم نے دھندلے آنکھوں سے ایک پل کو رکھ کر ساکت میٹھی رائنہ کی طرف دیکھا کیا وہ جیسے کسی تلسم کے زیر اثر گمسم سی ہو چلی تھی یہ کہ وہ تمہارے قابل نہیں پانچ سال کی ریاست کے باوجود وہ خود کو تمہارے لائق نہیں سمجھتا تھا وہ تمہارے لئے کوئی ایسا شخص چاہتا تھا جو تمہارے سارے دکھوں کا مداوہ کر دے جو تمہیں کسی ناکردہ گناہ کی سزا نہ دے جو تمہاری پاک دامنی اور بے گناہی سے بخوبی واقف ہو اور تب تب اس نے مجھ سے تمہیں اپنانے کے لئے کہا تھا وہ دھیرے سے گویا ہوا تو رائنہ کی سانس رکھ سی گئی رائنہ حیات عالم غیاس کی زندگی میں شانواز زمان کی ترخواست پر داخل ہوئی تھی تو کیا عالم غیاس نے محس دوستی میں مجبور ہو کے اس کا ہاتھ تھاما تھا وہ عالم تو کیا اس کے ماں باپ کی بھی پسند نہ تھی بے وقتی کا حساس کسی تیز تھار آلے کی طرح اس کی عزت نفس اور محبت کا خون کرتا چلا گیا تھا اور وہ مارے دکھ اور بے یقینی کے افتک نہ کر سکی تھی اور اس پل میں درد سے چلا اٹھا تھا یہ محبت کا کون سا روپ تھا میری سمجھ سے باہر تھا وہ محض ایک تمہاری بہتری کے لئے خود اپنی ذات کو ہمیشہ کے لئے زندہ درگور کرنے کے لئے تیار تھا میں حیران تھا اور اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ شانواز رائنہ حیات سے محبت نہیں عشق کرتا ہے عشق جس کا پہلا اصول ہی اس کا آخری اصول بھی ہے یعنی محبوب کی خوشی اور اس کی رضا کے لئے سود و زیاں کا حساب کیے بنا خود کو فنا کر دینا اور یہی اس نے کیا نرمی سے اپنی بات مکمل کرتا وہ بے اختیار خاموش ہو گیا اور آپ نے آپ نے کیا کیا اس نے نجانے کے ساس کے زیر اثر پیاسی نظروں سے عالم کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں پوچھا میں نے اس نے اپنی محبت پاش نگاہیں رائنہ کے چہرے پر جمع دی وہ جانتا تھا کہ اس پل اس کا اقرار محبت رائنہ کے لئے شاید مدائے حیات تھا اور وہ اس کا دامن بھرنے کے لئے دل و جان سے رازی تھا میں نے سوائے تمہارے اور کسی کو نہیں چاہا میری محبت کی کہانی تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہو جاتی ہے یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے شادی نواز کی خاطر کی تھی لیکن اس سے بھی بڑی سچائی یہ ہے کہ میرا یہ فیصلہ کب میرے دل کی کہرائیوں سے جڑ گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کھمبیر لہجے میں بولتا وہ اس کی محبت کے مردہ وجود میں جیسے ایک نئی روح پھونک رہا تھا اور رائنہ آنکھیں بند کیے اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی تھی جس نے اسے اور اس کی محبت کو بے مول ہونے سے بچا لیا تھا میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں اس نے نرمی سے اس کے یخ ہاتھ تھام لیے رائنہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے ہوئے عالم کی جانب دیکھا جو جزب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ فون کالز نواز کی تھی جو میں احتیاط کے پیش نظر باہر جا کے سنتا تھا مگر جب مجھے احساس ہوا کہ وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کر لینے کے باوجود مطمئن نہیں تب میں نے ایک فیصلہ کیا کیسا فیصلہ اس کے خاموش ہو جانے پہ رائنہ نے بے چینی سے پوچھا اسے اس کا اتمنان لوٹانے کا فیصلہ عالم رسان سے بولا تو رائنہ کے چہرے پر الجھندر آئی اور اس کے لیے میں وہ سب کرتا چلا گیا جو آج مجھے اور تمہیں اس مور پر لے آیا جہاں کوئی راز راز نہیں رہا میں چاہتا تو تمہیں یہ سب یوں بھی بتا سکتا تھا لیکن میں نواز سے زبان بندی کے اہد کا پابند تھا اس لیے مجھے تم پہ حقیقت پانسے کرنے کے لیے یہ سب کرنا پڑا اور اگر اس سب میں ہماری اپنی زندگی دعو پہ لگ جاتی تو رائنہ کے لہچے میں خوف کی پرچھائیوں نے عالم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا ایسا کبھی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ دلوں اور نیتوں کے بھیج جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کس جذبے کے تحت کیا ہے مجھے اپنے رب پہ پورا بھروسہ تھا کہ وہ میری زندگی پہ کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا نواز کو اس پارے میں علم ہے رائنہ نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا آج نجانے اس نے کتنے عرصے بعد اس نام کو نرمی سے ادا کیا تھا اس کا دل اس وقت بڑے عجیب سے احساسات سے دوچار تھا نہیں بلکہ وہ تو اسلام آباد بھی میری اس یقین دہانی کے بعد آیا ہے کہ میں اس کی آمد سے پہلے تمہیں کاؤں پھجوا دوں گا وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا تو رائنہ نگاہیں چھکا گئی بے اختیار اسے اس دن اپنی فرینڈ کی نواز کے متعلق گفتگو اور بات اصا اس کی خیر حاضری پہ اپنے اندر اترنے والا اتمنان یاد آیا تھا اور وہ مارے شرمند کی کے کٹ کر رہ گئی تھی نواز یہ تم نے مجھے کس دوراہے پہ لاکھڑا کیا ہے اس کے دل نے شانواز سمان سے شکوا کیا تھا جو اس کا محسن تھا یا مجرم اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو کیا وہ صرف ہماری خاطر واپس سلا گیا اس نے نظریں چھکا ہے پوجھل لہجے میں پوچھا تو عالم ایک کہری سانس لیتے ہوئے بولا ہاں وہ صرف ہماری زندگی کو ہر علشن ہر پریشانی سے بچانے کے لیے ہمارا رشتہ تیہ ہونے کے فوراں بعد مجھے بتائے بغیر واپس سلا گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر مجھے اس کے ارادوں کی بھنک بھی پڑ جاتی تو میں اسے کبھی نہ جانے دیتا وہ تو مجھ سے ہر تعلق ختم کر دینا چاہتا تھا لیکن میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا بلکہ میں نے تو اس سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ وہ خود بھی جلد شادی کر لے گا اور مزید خود کو سزا نہیں دے گا اس تمام قصے میں جتنا نقصان نواز کا ہوا ہے شاید ہی کسی اور کا ہوا ہو بات کرتے کرتے عالم کے آواز میں ملال گر آیا تو رائنہ کا بوجھل دل مزید بوجھل ہو گیا کل تک وہ خود کو اس کہانی کا سب سے مظلوم کردار تصور کر دی تھی لیکن آج اسے احساس ہوا تھا کہ اصل خسارہ تو صرف شاہ نواز کے حصے میں آیا تھا جس کے جذبات کو شاہ زمان نے نہیں سمجھا تھا اور جس کی مجبوری کو رائنہ حیات نے ماف نہیں کیا تھا حتیٰ کہ جب پانچ سال بعد ملاقات ہوئی تھی تب بھی اس نے اپنی نفرت کی انتہا جتانے کے لیے اسے دیکھ کر زمین پر تھوک دیا تھا کیسی بے حصی کا مظہرہ کیا تھا اس نے سوچتے ہوئے اس کے آنکھیں پھر آئیں تو وہ بے اختیار نظریں چھکا گئی تو کیا پھر اس نے شادی کی اپنے دل کی ملامت سنتے ہوئے اس نے نادم سے لہچے میں استفسار کیا دو ہفتے بعد ہے اس کی شادی اور اس ٹیڑھ کھنٹے میں پہلی بار رائنہ کو اپنے آساپ ہلکے ہوتے محسوس ہوئے تھے جبکہ عالم اس کی کیفیت سے بے نیاز بول رہا تھا اور میری خواہش ہے کہ اس کے اس نئے سفر سے پہلے ہم دونوں سے اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اور یادکار تحفہ دیں اس کے ہاتھ مان سے رائنہ کے شانوں پیار ٹھہرے تو وہ اسے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مسکرہ دی اسے یقین تھا اس کی شریع کے سفر نے جو بھی سوچ رکھا تھا وہ اچھے کے لیے ہی تھا بیل کے آواز پہ نواز نے ٹی وی کے آواز کم کرتے ہوئے رشید کو بکارا تھا مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کے وہ خود اٹھ کھڑا ہوا تھا دیس قتموں سے دروازے تک آتے ہوئے اس نے جوں ہی دروازہ کھولا اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی دہلیس کے دوسری طرف اس کے این مقابل رائنہ عالم کھڑی اس پہ حیرتوں کے پہاڑ توڑ گئی تھی اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے اس کی اڑی ہوئی رنگت پہ نگاہیں جمائے وہ نرمی سے بولی تو شانواز کی آنکھیں اس کے انداز پہ بے یقینی سے پھیل گئی لیکن اس کے قدم مکینکی انداز میں پیچھے ہٹے تھے اور رائنہ ہوا کے سبق چھونکے کی طرح اندر چلی آئی تھی کس کو ٹھون رہے ہو اسے دروازہ تھامے ساکت کھڑا دیکھ کر رائنہ نے رسان سے پوچھا تو وہ لب کاٹتا متفکر نگاہوں سے اپنے سامنے موجود خالی رہتاری کو دیکھتا گیرے سے دروازہ بند کر گیا رائنہ گاؤں کے بجائے یہاں اسلام آباد میں اور پھر اس کے گھر تک کیسے اور کیا لینے آئی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے پوچھا ہے کس کو ٹھون رہے ہو اس کی پشت سے ایک بار پھر رائنہ کے آواز اپری تو وہ بے اختیار ایک کہری سانس لیتا خود کو نارمل کرنے لگا کسی کو بھی نہیں وہ آہستگی سے جواب دیتے ہوئے پلٹا تو نظرے رائنہ کے چہرے سے جاتک رائیں جو بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی کیا مطلب اس نے علچ کر رائنہ کی جانب دیکھا اس کے اندر کسی گھڑ پڑ کا احساس پڑی تیزی سے جاگا تھا مطلب یہ کہ تمہارا انداز ایسا تھا جیسے تم کسی اور کو بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نارمل سے انداز میں گویا ہوئی تو اس کا لبو لہچہ نواز کی حیرت کو دو چند کر گیا آخر یہ وہ کیا رہا تھا پریشانی سے سوچتے ہوئے اس نے اچمبے سے رائنہ کی طرف دیکھا اگلے ہی پل اس نے احتیاط سے اس صورتحال سے نپٹنے کی ٹھانی تھی میں کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا یا نہیں لیکن رائنہ حیات کو بلکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ بے تاثر سے لہچے میں رائنہ حیات پہ سوٹ دیتے ہوئے بولا تو وہ دھیمے سے مسکرہ دی رائنہ حیات نہیں رائنہ عالم میری شادی ہو چکی ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے عجیب سے انداز میں تصحیح کی تو نواز کا بے تاثر چہرہ مزید سے پارٹ ہو گیا مبارک ہو تینک یو تم اپنی فیملی سے نہیں ملواؤگے وہ اپنے سابقہ انداز میں بولی تو نواز کا زب جواب دے گیا پلیس میسس عالم آپ یہاں کیسے اور کس سلسلے میں آئی ہیں مجھے کلیر اینڈ کٹ ورڈز میں بتائیں رائنہ کی جانت دیکھتے ہوئے اس نے دوٹو کا الفاظ میں پوچھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر عالم کے سر پہ جا پہنچے اور اس سے رائنہ کی یہاں اسلام آباد اور پھر اپنے گھر میں موجود کی کے مطالب پوچھے لیکن اسے تو ایک لمحے کے لیے بھی عالم کی کسی بات سے یہ نہیں لگا تھا کہ اس نے اس سے جھوٹ بولا تھا اور بھلا وہ یہ سب کرتا بھی کیوں کر تو کہیں وہ بھی نواز کی طرح رائنہ کی یہاں شہر میں موجود کی سے بے خبر تو نہیں تھا کہیں رائنہ کو کوئی شک تو نہیں ہو گیا تھا اور وہ اپنے طور پہ یہاں تک چلی آئی تھی اس کی پریشانی تھی کہ لحظہ پہ لحظہ پڑھتی چلی جا رہی تھی اور کوئی سرہ ہاتھ آکے نہیں دے رہا تھا مسٹر شاہ نواز زمان آپ نے کوئی کام کلیر اینڈ کرٹ طریقے سے کیا ہے جو آپ مجھ سے واضح الفاظ میں میری یہاں آمد کا مقصد پوچھ رہے ہیں اس نے یک لکھ تیوری چڑھاتے ہوئے کہا تو نواز کا دل تھک سے رہ گیا یقیناً رائنہ کو نہیں بظاہر پرسکون انداز میں اس نے خود سے کچھ بھی کہنے سے گریس کیا تھا پتہ نہیں رائنہ کو کیا اور کس حد تک پتہ تھا وہ اس پل کسی بھی فاش غلطی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا سمجھ جائیں گے یہ بتائیں آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی وہ باقاعدہ کسی مشاق وکیل کی طرح جرہ پہ اتر آئی تھی ان کے آوازیں سن کے رشید بھی وہاں چلایا تھا لیکن ان کی گفتگو اور انداز پہ وہ اگلے ہی پل حیران پریشان سا وہاں سے کسک گیا تھا I think it's none of your business وہ آپ کے قصدن سر لہجے میں گویا ہوا تو رائنہ دھی میں سے مسکراتی تو پھر جب ہمارا کوئی تعلق کوئی واسطہ ہی نہیں تو آپ کیوں یاور ملک کی دھمکی سن کے پریشان ہو گئے تھے کیوں یہ چاہتے تھے کہ میرے لیے کوئی ایسا شخص آئے جو میرے سارے دکھوں کا مداوا کرے جو مجھے کبھی کسی ناکردہ گناہ کی سزا نہ دے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے وہ بولتی چلی گئی تھی اور جانواز زمان کی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت ہو گئی تھی نواز مجھے عالم نے آپ کی تڑپ سے لے کر آپ کی ریاست اور آپ کی قربانی تک ہر بات بتا دی ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو اپنا محسن کہوں یا مجرم بات کرتے کرتے اس کی آواز پھرا گئی تو نواز کا سکتہ جیسے ٹوٹ جا گیا اور اس کا سبت عشق بھی اپنی آخری ہت کو آن پہنچا میں تمہارا مجرم تھا ہوں اور رہوں گا کوئی بھی عمل کوئی بھی ریاست میرے اس ملال کو کم نہیں کر سکتی جو پانچ سال قبل تمہارے وجود کو سمی بوس ہوتا دیکھ کر میرے دامن سے آن لپٹا تھا میری محبت آج بھی اسی دہلیس پہ کھڑی سسک رہی ہے جہاں میں نے کسی کے معصوم یقین مان اور پیار کو توڑا تھا میں تمہارا گناہکار ہوں رائنہ پھر بھی میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ماف کر دو اس کے سامنے ہاتھ پاندھے وہ اونچا لمبا مرد پھپک کر رو دیا تو رائنہ عالم کے آنسوں میں بھی روانی آگئی ایسا مت کہیں نواز کہ آپ بھی اتنے ہی مجبور تھے جتنی کہ میں ہمارا رشتہ خود غرض اور انا پرس لوگوں کی پھینٹ چڑھ کر ٹوٹا تھا یا پھر ہمیں ایک دوسرے کا نصیب ہی نہ تھے میں نہیں جانتی لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ نے گناہ نہ کرنے کے باوجود جس طرح ان پانچ سالوں میں ہر لمحہ پچتاوے اور ملال میں کھر کر گزارا ہے اس نے آپ کے گناہ کے وجود کو سرے سے مٹا ڈالا ہوگا آپ میرے گناہکار نہ تھے اور نہ ہیں اور اس مصبت سوچ اور رویے تک مجھے پہنچانے والے میرے شوہر اور آپ کی عالی زرفی اور سچی محبت ہے جس کا حق آپ نے ہر پل ادا کیا اور جس کی آج میں بھی قائل ہوئی لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سکون میری معافی میں بنہا ہے تو شانواز زمان میں نے آپ کو دل کی کہرائیوں سے معاف کیا اور میری دعا ہے کہ میرا رب بھی آپ کو معاف کرے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں اور سکون کی دولت سے مالا مال کر دے پہتے عشقوں کے ساتھ وہ ایک ایک کر کے اس کے وجود میں گڑا ہر کاٹا نکالتی چلی گئی نواز کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا ناممکن ہو گیا اگلے ہی پل وہ اس کے سامنے زمین پہ دو زانوں گرتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گیا تھا لیکن اس کی بلند ہوتی آواز رہنا کا اپنا دل چیر گئی تھی کاش کہ اس کا وجود اس پیارے سے شخص کے لیے آسمائش کا سامان نہ بنایا جاتا اے کاش بے اختیار اسے اپنا آپ شانواز زمان کا مجرم محسوس ہوا تھا جس کی محبت نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا لیکن اب وہ اپنی محبت کو مزید اس کی بربادی کا سبب نہیں بننے دے سکتی تھی اسے ہر حال میں شانواز کو اپنی دہلیس سے آگے پٹنے پر مجبور کرنا تھا پلیس نواز ایسا مت کریں آپ کے آنسو مجھے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کیے دے رہے ہیں وہ چند قدم بڑھاتی اس کے مقابل بیٹھ گئی میری محبت نے سوائے تکلیفوں کے آپ کو کچھ نہیں دیا اور یہ احساس مجھے اندر ہی اندر کاٹے جا رہا ہے وہ نادم سے لہجے میں بولی تو نواز نے تڑپ کر اپنے ہاتھ ہٹا دیے تمہاری محبت میری لیے باعث آزار نہیں بلکہ باعث فخر ہے وہ سرک چہرہ اور بھیگی آنکھیں لیے گویا ہوا تو رائنہ کے لبوں پہ نم سی مسکراہت آن ٹھہری اگر ایسا ہے تو اسے میری لیے بھی ندامت کے بجائے احترام کا باعث بنا دیں اور خوشی خوشی اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں آپ کو اس احساس جنب سے نجات دلانے اور آپ کا حقیقی سکون آپ کو لوٹانے کے لیے عالم نے بہت تگدو کی ہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنی خرستی تک داؤ پہ لگا دی صرف آپ کے دل سے ملال دور کرنے کے لیے اس لیے پلیز انہیں مایوس نہ کیجے گا اس کے سامنے بیٹھے وہ التجائیہ انداز میں بولی تو نواز کا دل اپنے دوست کی عظمت کے آکے چھک گیا جس سے اس نے صرف ایک احسان مانگا تھا اور اس نے شانواز کی ذات پہ احسانوں کی بارش کر دی تھی بھلا کیا رشتہ تھا اس کا عالم غیات سے جو وہ اس کے دکھ دور کرنے کے لیے ہر حد پار کر گیا تھا لیکن شاید بعض ہستیاں اور چند سوالات انسان کو یوں ہی لا جواب اور گنگ کر دیتے ہیں جیسے کہ اس وقت شانواز خود کو محسوس کر رہا تھا بے اختیار اسے اپنا وجود پکھلتا اور آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئی تھی عالم کی محبت اور خلوص کا مقروض تو میں بہت پہلے سے تھا لیکن اب تو میں چاہ کر بھی اپنی آخری سانس تک اس کا بدلہ نہیں دے سکتا میری زندگی میں آنے والی یہ انمول کھڑیاں عالم کی مرہونیں منت ہیں وگرنا میں تو شاید ساری زندگی اسی خلش کے ساتھ گزار دیتا کہ تمہارا مجرم ہوتے ہوئے بھی میں تم سے کبھی معافی نہ مانگ سکا اور میں حقیقت سے بے خبر کبھی اپنے ذرف کو اتنی وسط نہ دے پاتی رائنہ نے بھی بلا جزت اعتراف کیا تو اس تمام عرصے میں پہلی بار نواز تھیرے سے مسکرا دیا تو پھر یہ ثابت ہوا کہ ہم دونوں کا مسیحہ ایک ہی شخص ہے اس نے رائنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بلکل وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس مسیحہ کو میری زندگی کا حصہ بنانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اس نے اپنے دل میں موجزن تشکر کے احساس کو زبان دی تو نواز بھی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا بیل کے آواز میں دونوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور نواز کو پلٹ کر آگے پڑھنے پر مجبور کر دیا زندگی کا نیا آغاز مبارک ہو دروازہ کھلتے ہی عالم کا کرنے بکھیڑتا وجود مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو نواز کے لبوں کی مسکراہت اور آنکھوں کی نمی رائیوں سے کہتا وہ بیتابی سے عالم کے سینے سے آلگا تھا اور پیچھے کھڑی رائنہ کی آنکھیں چھل ملاتے ہوئے اپنی زندگی میں موجود ان دو منفرد مردوں کو رشک سے دیکھے گئی تھی جن میں سے ایک اس کے لیے قابل فخر اور دوسرا قابل احترام تھا یہ نوول تو پہنچا اپنے اقتدام تک بہت جلد حاصل ہوتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ